آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ واللہ میں ایدام نہیں کھاؤں گا تو اس ایدام سے کیا مراد ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایدام وہ چیز ہے جس کو روٹی کے تابع کر کے کھایا جائے اور اس کی وجہ سے کھانا خوشگوار ہو جائے اس کی لذت بڑھ جائے اور روٹی پر اس کا رنگ چڑھے لہذا اس کے اندر سرکہ بھی داخل ہو گیا زیتون کا تیل بھی داخل ہو گیا شوربہ اور سالن بھی داخل ہو گیا لیکن کیا بھونا ہوا گوشت یا انڈے وغیرہ اس کے اندر داخل ہیں یا نہیں تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گوشت اور انڈے یہ بھی روٹی کے تابع کر کے کھائے جاتے ہیں لہذا یہ بھی اس ایدام کے اندر داخل ہیں تو یہ شخص بھونا ہوا گوشت روٹی کے ساتھ کھائے یا انڈے روٹی کے ساتھ کھائے تو یہ حانس ہوگا جبکہ امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حقیقتاً تابع ہونا ہے اور ایک حکمن تابع ہونا ہے حقیقتاً تابع اسے کہتے ہیں جو ایک چیز کے ساتھ مل جائے جیسے سالن روٹی کے ساتھ مل جاتا ہے اور ایک ہے حکمن تابع ہونا اور وہ اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اکیلا نہ کھایا جاتا ہو تو اس پر تابع ہونے کا حکم لگایا جائے گا جبکہ گوشت اور انڈے وغیرہ جو ہیں ان کو تو اکیلا بھی کھایا جاتا ہے تو لہذا یہ ادام کے اندر داخل نہیں ہیں ہاں البتہ اگر وہ نیت کر لے گا تو پھر یہ ادام میں داخل ہو جائیں گے اور کیونکہ اس کے اندر وہ اپنے اوپر سختی کر رہا ہے بھئی پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ غدا نہیں کھائے گا تو غدا کسے کہتے ہیں یا اسی طرح عشاء کی قسم کھائی یا سحور کی قسم کھائی تو بتلایا کہ غدا وہ کھانا ہے جو طلوعِ فجر سے لے کر زہر تک کے وقت کے درمیان میں کھایا جائے اور عشاء جو ہے وہ کھانا ہے جو زہر کی نماز سے لے کر نصفِ لیل تک کھایا جائے میں نے آپ کو بتلایا کہ ایک لفظ ہے عشاء عائن کے فتحہ کے ساتھ اور ایک لفظ ہے عشاء عائن کے کسرہ کے ساتھ عشاء جو ہے یہ وقت کو کہتے ہیں اور عشاء جو ہے اس وقت کے اندر جو کھانا کھایا جائے اس کو کہتے ہیں اور سحور جو ہے سحور وہ کھانا ہے جو نصفِ لیل سے لے کر طلوعِ فجر تک کھایا جائے سحور کو ہم اردو میں سحری کہتے ہیں رمضان کے اندر روزے کے لیے جو سحری کھائی جاتی ہے عربی میں اس کو سحور کہتے ہیں اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ غدا اور عشاء کے اذری پیٹ کا بھرنا مقصود ہوتا ہے لہذا شرط یہ ہے کہ کم از کم نصفِ پیٹ بھرنے تک وہ کھائے پھر حانس ہوگا اگر اس سے کم کھائے گا تو وہ حانس نہیں ہوگا اور نیز اس کے اندر ہر علاقے اور ہر شہر والوں کا عرف بھی معتبر ہے یعنی جو چیز وہ غدا یا عشاء میں کھاتے ہیں تو وہ ہی کھانے سے یہ حانس ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور چیز پیٹ بھر کر بھی کھائے گا تو حانس نہیں ہوگا بھئی اور اسی طرح اگر ایک شخص نے کہا کہ اگر میں نے پہنا تو میرا غلام آزاد ہے یا میں نے کھایا تو میرا غلام آزاد ہے یا میں نے پیا تو میرا غلام آزاد ہے اب دیکھو یہاں یہ فعل متعدی ہیں ان کے لئے مفعول بھی چاہیے تو مثلا اسے کہنا یہ چاہیے تھا اگر میں نے کوئی کپڑا پہنا لیکن اس نے صوب کو حضف کر دیا اسی طرح اس کو کہنا چاہیے تھا لیکن اس نے طعام کو حضف کر دیا اسی طرح اس کو کہنا چاہیے تھا اس نے شراب کو حضف کر دیا تو اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری تو فلاں کپڑے کی نیت تھی یا فلاں کھانے کی نیت تھی یا فلاں مشروب کی نیت تھی تو کہتے ہیں نہ تو اس کی قضاء تصدیق کی جائے گی اور نہ دیانتن تصدیق کی جائے گی وجہ یہ کہ یہاں پر مفعول کو اس نے حضف کر دیا ہے تو یہاں پر جو مفعول نکالا جائے گا وہ مقتضا ہے کلام اس کا تقاضہ کر رہا ہے اس کے بغیر کلام درست ہی نہیں ہوتا تو لہذا یہاں جو مفعول نکالا جائے گا وہ مقتضا ہے اور مقتضا میں عموم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر تخصیص کی جائے بلکہ مقتضا تو ضرورت کے بقدر ثابت ہوتا ہے ہاں اس کے مقابلے میں اگر یہ مفعول ذکر کر دیتا ہے اور کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کپڑے کی یا فلاں کھانے کی یا فلاں مشروب کی نیت کی تھی تو پھر اس صورت میں دیانتا اس کی تصدیق کی جائے گی لیکن قضاء پھر بھی تصدیق نہیں کی جائے گی اس لیے کیونکہ یہ معنی جو ذکر کر رہا ہے وہ خلاف ظاہر ہے ظاہر تو یہی ہے اس نے صوب کو یا طعام کو یا شراب کو نکرہ ذکر کیا ہے تو اس میں ہر مشروب ہر طعام اور ہر کپڑا داخل ہو گا بھئی اسی طرح ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں دیجلا سے نہیں پیوں گا پانی کا لفظ نہیں ذکر کیا میں دیجلا سے دیجلا میں نے بتایا دریا کا نام ہے ویسے بطور مثال کے ذکر فرمایا کسی بھی دریا کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے کہ واللہ میں اس دریا سے نہیں پیوں گا تو اب اس دریا سے پینے کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے حقیقی معنی یہ ہے کہ دریا کے پانی کو براہ راست مو لگا کر یہ شخص پیئے اور مجازی معنی یہ ہے کہ دریا کا پانی برطن میں یا چلو میں لے کر پیئے بھئی تو امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ جب حقیقی معنی مستعمل ہو تو پھر مجاز کی طرف نہیں جائیں گے چاہے مجاز متعارف اور مشہور ہی کیوں نہ ہو تو یہاں پر دریا کا پانی مجاز متعارف ہے لیکن پھر بھی جب حقیقی معنی مستعمل ہے تو پھر اسی پر عمل کیا جائے گا لہذا یہ دریا کو مو لگا کر پانی پیے گا تو پھر ہی حانس ہوگا برطن میں پانی لے کر پیے گا تو حانس نہیں ہوگا جبکہ صاحبین کا ذابطہ یہ ہے کہ حقیقت مستعملہ جب قلیل ہو اور اس کے مقابلے میں مجاز متعارف ہو جو مشہور ہے اور زیادہ رائج ہے تو پھر عموم مجاز پر عمل کرتے ہیں لہذا صاحبین کے نزدیک یہ دریا کا پانی کسی بھی طریقے سے پی لے تو حانس ہو جائے گا چاہے مو لگا کر پیے اور چاہے کسی برطن کے اندر پی لے اور اس کے مقابلے میں اگر اس نے یہ قسم اٹھائی کہ واللہ میں دجلہ کے پانی میں سے نہیں پیوں گا تو پھر اس صورت کے اندر برطن سے پینے سے بھی وہ حانس ہو جائے گا کیونکہ برطن کے پانی کی بھی نسبت اس دریا ہی کی طرف کی جاتی ہے بلکہ اس دریا سے نکلنے والی چھوٹی نہریں جو ہیں ان سے بھی پانی پیے گا تو اس پانی کی نسبت بھی اسی دریا کی طرف ہے لہذا اس صورت میں بھی یہ حانس ہو جائے گا اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر یہ جو اس پوزے کے اندر جو پانی ہے اگر اس پانی کو آج میں نے نہ پیا تو میری بیوی کو طلاق ہے اور حال یہ ہے کہ اس برطن میں پانی ہے ہی نہیں تو اس صورت میں طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص حانس نہیں ہوگا بھئی اس لیے کیونکہ یمین کے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پورا کرنا ممکن ہو اگر اس کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو یمین ہی منعقد نہیں ہوگی اور اسی طرح اگر اس شخص نے کہا کہ اس برطن کے اندر جو پانی ہے واللہ اگر وہ میں نے آج نہ پیا تو میری بیوی کو طلاق ہے اور حال یہ ہے کہ برطن میں پانی موجود ہے تو اس نے آج کے دن کی بات کی ہے اور جب آج کے دن کی بات کی ہے تو یہ فعل دن کے آخری حصے میں دیکھا جائے گا کہ اس وقت یہ اس فعل کو کر سکتا ہے یا نہیں لیکن یہاں آخری وقت سے پہلے ہی وہ پانی زمین پر بہا دیا گیا تو لہذا جب آخری وقت آیا دن کا آخری حصہ آیا تو اب وہ قسم پورا کرنے پر قادر نہیں تو اس صورت میں بھی یہ قسم باطل ہو جائے گی کیونکہ قسم کے پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پورا کرنے کا امکان ہو اور جب وقت کو ذکر کیا جائے تو وقت کے آخری جز میں بھی اس کے پورا کرنے کا امکان ہونا چاہیے لیکن یہاں تو پورا کرنے کا امکان ہی نہیں لہذا یہ قسم باطل ہو جائے گی جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قسم کے منعقد ہونے کے لیے اس کو پورا کرنا ممکن ہو یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اگر قسم کو پورا نہیں کیا جا سکتا تو اس کا خلیفہ اور نائب یعنی کفارہ تو ادا کیا جا سکتا ہے لہذا یہ دونوں صورتوں میں یہ شخص حانس ہوگا اور دونوں صورتوں میں اس نے آج کا لفظ ذکر ساتھ کیا تھا لہذا جب آج کا دن گزرے گا تو پھر یہ حانس ہوگا یعنی شام کے وقت یہ حانس ہو جائے گا اور اس کے مقابلے میں اگر قسم کو متلق ذکر کیا تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی قسم کھائے گا تو برطن خالی ہے تو فوراں ہی حانس ہو جائے گا اور جبکہ دوسری صورت میں جب برطن کے اندر پانی موجود ہے اور وقت مقرر نہیں کیا تو جب تک پانی موجود ہے قسم کا پورا کرنا ممکن ہے لیکن جیسے ہی پانی بہا دیا گیا تو یہ شخص حانس ہو جائے گا اور طرفین جو ہیں انہوں نے بھی متلق اور مواقت کے درمیان فرق کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ دوسری صورت کے اندر جب اس نے یوم کا لفظ ذکر کیا تھا اور برطن میں پانی موجود تھا لیکن شام سے پہلے اس پانی کو بہا دیا گیا تو جب آخر یہ وقت آیا دن کا اس وقت وہ قسم پورا کرنے پر قادر نہیں لہذا قسم ہی باطل ہو جائے گی لیکن اگر اس نے متلق قسم کھائی تھی وقت ذکر نہیں کیا تھا تو پھر برطن سے جب پانی بہا دیا جائے گا تو فوراں یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ اس سے پہلے اس کے لئے قسم کو پورا کرنا ممکن تھا لیکن اس نے قسم کو پورا نہیں کیا یہاں تک کہ وہ محل ہی فوت ہو گیا اور محل فوت ہو جائے تو قسم کھانے والا حانس ہو جاتا ہے جیسے حلف کھانے والا خود مر جائے تو وہ حانس ہو جاتا ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ قسم کے پورا کرنے کیلئے ضروری ہے کہ وہ قسم کا محل بھی موجود رہے اور وہ قسم کھانے والا بھی موجود رہے اگر دونوں میں سے ایک چیز بھی فوت ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو وہ شخص حانس ہو جائے گا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ آسمان پر ضرور چڑے گا یا وہ اس پتھر کو ضرور سونے کے اندر بدلے گا تو اس صورت میں قسم منعقد ہو گئی اور پھر فوراں ہی وہ شخص حانیس ہو گیا اب اس پر کفارہ واجب ہوا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ قسم کے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پورا کرنا ممکن ہو اور یہاں تو آسمان پر چڑھنا اور پتھر کو سونے سے بدلنا تو ممکن ہی نہیں ہے تو جواب یہ کہ نہیں آسمان پر چڑھنا بھی ممکن ہے اس پر فرشتے دن رات چڑھتے رہتے ہیں اور نیز پتھر کو سونے سے بدلنا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور کرامت کے اس کیلئے پتھر کو سونے سے بدل دیں البتہ آسمان پر چڑھنا یہ عادتاً محال ہے عادتاً ممکن نہیں ہے اسی طرح پتھر کو سونے سے بدلنا یہ عادتاً ممکن نہیں ہے تو دونوں صورتوں میں فرق ہے پچھلے مسئلے میں جب اس نے قسم کھائی تھی تو برطن میں پانی تھا ہی نہیں تو برطن کے اندر پانی کو پینا حالانکہ وہ خالی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ کسی صورت میں بھی ممکن ہی نہیں ہے جبکہ یہاں پر ممکن ہے اگرچہ عادتاً محال ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں حقیقتاً ممکن ہے البتہ عادتاً محال ہے اس لئے اس کی قسم منعقد ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ہم نے باب الیمینی فی القلام شروع کیا تھا کہ وہ قسم جو قلام کے بارے میں ہو اس کا کیا حکم ہے صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں فلان سے بات نہیں کروں گا اور پھر وہ فلان شخص سویا ہوا تھا اور اس نے اس کے پاس جا کر اسے قلام کیا اس طور پر کہ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو سن لیتا تو بھی اس صورت میں یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ اس کا قلام کرنا پایا گیا جبکہ کہتے ہیں ہمارے مشایخ اور فقہہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اس سوئے ہوئے شخص کا جاگنا ضروری ہے اگر بات چیت کرتے ہوئے وہ جاگ گیا تو پھر اس صورت میں کلام پایا گیا یہ حانس ہو جائے گا اگر وہ نہیں جاگا تو پھر اس کو کلام نہیں کہیں گے لہذا یہ شخص حانس بھی نہیں ہوگا اور اسی طرح اگر ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں فلان سے کلام نہیں کروں گا مگر اس کی اجازت سے پھر اس دوسرے شخص نے اجازت دے دی لیکن اس قسم کھانے والے کو پتا نہیں تھا اور اس نے پھر اس کے بعد اس سے کلام کیا تو بھی حانس ہو جائے گا کیونکہ اجازت کے اندر اطلاع دینا ضروری ہے اور پھر اسی طرح ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ فلان سے میں ایک مہینہ بات نہیں کروں گا تو شہران کا لفظ اس نے نکرہ ذکر کیا تو اس سے کونسا مہینہ مراد لیں گے تو جواب دیا صاحبِ ہدایے نے کہ یہاں پر اس قسم کے کھاتے ہی فوراں یہ مہینے والا وقت شروع ہو جائے گا معلوم ہوا قسم کے ساتھ متصل جو مہینہ ہے اس کے اندر اگر یہ کلام کرے گا تو حانس ہو جائے گا بعد میں کلام کرے گا تو حانس نہیں ہوگا بھئی اور اسی طرح اگر ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ کلام نہیں کرے گا پھر اس نے نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کی تو کہتے ہیں حانس نہیں ہوگا لیکن اگر نماز سے باہر قرآن کی تلاوت کی تو حانس ہو جائے گا اور اسی طرح ہے مسئلہ تسبیح تحلیل اور تکبیر میں بھی کوئی شخص سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو اگر نماز کے اندر ہے یہ لفظ تو حانس نہیں ہے اور اگر نماز سے خارج ہے تو پھر حانس ہو جائے گا بھئی اس لیے کیونکہ یہ سب چیزیں حقیقت میں کلام ہیں قرآن بھی کیا ہے کلام اللہ ہے تو ہے وہ کلام لیکن ہمارے عرف میں بعض وہ کہاں فرماتے ہیں ہمارے عرف میں حانس نہیں ہوگا کیونکہ قسم کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے اور عرف کے اندر قرآن پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں اور اسی طرح تسبیح کرنے والے کو مصبح کہا جاتا ہے ان کو متقلم نہیں کہا جاتا تو نماز سے باہر بھی پڑے گا تو حانس نہیں ہوگا اور اگر ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ جس دن میں فلا آدمی سے بات کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے تو اس صورت میں یہ یوم کا لفظ وقت کے معنی میں ہے کیونکہ یوم کے لفظ کو جب ایسے فعل کے ساتھ ذکر کیا جائے جس میں امتداد اور طول نہ ہو تو پھر یہ مطلق وقت کے معنی میں ہوتا ہے لہذا دن یا رات جس وقت میں بھی وہ اس آدمی سے بات کرے گا تو یہ حانس ہو جائے گا اور اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی اور اگر اس نے خاص طور پر نہار کی نیت کی یوم کا لفظ بولا اور نہار کی یعنی صبح سے شام تک کے وقت کی نیت کی تو پھر اس صورت میں قضاءن بھی اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ اس نے ایسے معنی کا ارادہ کیا جو کہ اس کا کلام اس کا احتمال رکھتا ہے اور اس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جبکہ امام و یوسف رحملہ سے روایت ہے کہ قضاءن اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس لئے کیونکہ یہ خلاف متعارف ہے کیونکہ یوم کا لفظ جب ایسے فعل کے ساتھ استعمال کیا جائے جس میں امتداد اور طول نہ ہو تو پھر وہ مطلق وقت کے معنی میں ہوتا ہے متعارف یہی ہے اور اگر کسی نے رات کو ذکر کیا قسم کے اندر تو رات سے مراد رات ہی کا وقت ہے اس سے دن کا وقت مراد نہیں کیونکہ لیل کا لفظ جو ہے وہ رات کی تاریکی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے یہ مطلق وقت کے معنی میں عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا اب آئیے آج کے سبق پر وَلَوْ قَالَ إِنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ فُلَانٌ اَوْ قَالَ حَتَّى يَقْدَمَ فُلَانٌ اَوْ قَالَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ فُلَانٌ اَوْ حَتَّى يَأْذَنَ فُلَانٌ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَقَلَّمَهُ قَبْلَ الْقُدُومِ وَالْإِذْنِ حَنِسَ وَلَوْ قَلَّمَهُ بَعْدَ الْقُدُومِ وَالْإِذْنِ لَمْ يَحْنَس صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ اگر میں نے فلاں سے کلام کیا الا یہ کہ فلاں آ جائے یا فلاں اجازت دے دے تو میری بیوی کو طلاق ہے یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھو ایک شخص کہتا ہے اگر میں نے فلاں آدمی کے آنے سے یا فلاں آدمی کی اجازت سے پہلے فلاں آدمی سے بات کر لی تو پھر میری بیوی کو طلاق ہے فلاں آدمی کے آنے سے پہلے یا اس کی اجازت سے پہلے فلاں سے بات کر لی تو میری بیوی کو طلاق ہے بات سمجھ میں آگئی مثلا کہتا ہے زید کے آنے سے پہلے یا زید کے اجازت سے پہلے اگر میں نے عمر سے بات کر لی تو میری بیوی کو طلاق ہے تو اس صورت میں فقہہ فرماتے ہیں کہ اگر اس زید کے آنے سے پہلے یا اس کی اجازت سے پہلے اس نے عمر سے بات کر لی تو حانس ہو جائے گا بی بی کو طلاق ہو جائے گی اور اگر زید کے آنے کے بعد یا اس کی اجازت دینے کے بعد اس نے عمر سے بات کی تو پھر حانس نہیں ہوگا بھئی اور یہ عبارت ذرا طویل ہے دیکھو یہاں وہ دو چیزیں ذکر کریں گے ایک تو قدوم یعنی آنا اور ایک اجازت اور دونوں کو غایہ بنائیں گے تو غایہ ایک یہ ہے حتہ کا لفظ لائیں گے اس کے ساتھ حتہ اور ایک اللہ ان کو لائیں گے اس کے ساتھ اللہ ان بھی مجازن غایہ کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے یعنی کسی چیز کی انتہا بیان کرتا ہے اور حتہ بھی غایہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی انتہا بیان کرتا ہے تو لہذا قدوم کے ساتھ چاہے وہ اللہ ان ذکر کرے چاہے حتہ ذکر کرے ایک ہی بات ہے غایہ بیان ہو رہا ہے اسی طرح اجازت کے ساتھ بھی وہ حتی ذکر کرے یا اللہ ان ذکر کرے دونوں صورتوں میں ایک ہی معنی ہے کیونکہ یہ دونوں غایہ کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں ولو قالا اور اگر کسی شخص نے کہا انکلمت فلانا اللہ ان یقدم فلان کہ اگر میں نے فلان سے بات کی مگر یہ کہ فلان آجائے اور قالا یا وہ شخص کہتا ہے حتی یقدم فلان دیکھو اللہ ان کی جگہ حتی لیا تو دیکھو قدوم کے اندر دو صورتیں ذکر کر دیں ایک میں اللہ ان استعمال کیا اور ایک میں حتی اب یہی صورتیں ازن میں بھی ہوں گی یا وہ شخص کہتا ہے مگر یہ کہ فلان شخص اجازت دے دے یا حتی کا لفظ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں تک فلان اجازت دے دے فمرعتہو طالقن تو اس کی بیوی کو طلاق ہے یہ اس کے کلام کا جز ہے بھئی کہ وہ اگر فلان سے کلام کرے مگر یہ کہ فلان آجائے یا وہ اجازت دے دے تو اس کی بیوی کو طلاق ہے یہ اس نے قسم کھائی ہے تو فمرعتہو طالقن یہ اسی کے قسم کا جز ہے بھئی جزا ہے بھئی فَكَلْ لَمَهُ قَبْلَ الْقُدُومِ وَالْإِذْنِ تو اس نے اس کے آنے سے پہلے اور اجازت سے پہلے اس شخص سے کلام کر لیا حانیسہ تو حانیس ہو جائے گا وَلَوْ كَلْ لَمَهُ بَعْدَ الْقُدُومِ وَالْإِذْنِ لَمْ يَحْنَسْ اور اگر اس نے اس کے ساتھ کلام کیا اس کے آنے کے بعد اور اجازت کے بعد لَمْ يَحْنَسْ تو حانیس نہیں ہوگا لِأَنَّهُ غَایَةٌ اس لیے کیونکہ یہ جو آنہ اور اجازت یہ دونوں غایہ ہیں یہ قسم کی غایہ ہیں کہ اگر میں نے فلان سے کلام کیا یہاں تک کہ وہ فلان آج ہے تو یہ غایہ بیان کر رہا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ غَایَةٌ اس لیے کیونکہ یہ قدوم اور اجازت دونوں میں سے ہر ایک غایہ ہے یعنی اس پر قسم کی انتہا ہو رہی ہے وَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ قَبْلَ الْغَایَةِ اور یمین جو ہے غایہ سے پہلے باقی ہوتی ہے وَمُنْتَحِيَةٌ بَعْدَهَا اور غایہ کے بعد یمین ختم ہو جاتی ہے فَلَا يَحْنَسُ بِالْكَلَامِ بَعْدَنْ تِحَائِ الْيَمِينِ لہٰذا یہ شخص بات کرنے سے حانیس نہیں ہوگا قسم کے ختم ہو جانے کے بعد وَإِن مَاتَ فُلَانُن سَقَتَتِ الْيَمِينِ اب صورت یہ اس شخص نے کیا کہا کہ زید کے آنے سے پہلے یا زید کی اجازت سے پہلے اگر میں عمر سے کلام کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے لیکن وہ زید جو ہے اس کا انتقال ہو گیا اس کا آنا بھی نہیں پایا گیا اور اس کی اجازت بھی نہیں پائی گئی اس سے پہلے ہی زید کا انتقال ہو گیا تو یاد رکھو اس صورت میں طرفین فرماتے ہیں کہ قسم ساقت ہو گئی تو کہتے ہیں وَإِن مَاتَ فُلَانُن سَقَتَتِ الْيَمِينُ اور اگر وہ فلان مر گیا جس نے آنا تھا اجازت دینی تھی سَقَتَتِ الْيَمِينُ تو یہ قسم ساقت ہو جائے گی خلافاً لِأَبِي يُوسف الرحیمہ اللہ بخلاف امام ابو يوسف رحمہ اللہ کے ان کے نزدیک یہ قسم اب مؤبد ہو گئی اب زندگی بھار یہ اس عمر سے کلام کرے گا تو حانیس ہو جائے گا بیوی کو طلاق ہو جائے گی تو طرفین کے نزدیک وہ آنے والا یا اجازت دینے والا مر جائے تو قسم ہی ساقت اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ قسم مؤبد ہو جائے گی تو کہتے ہیں خلافاً لِأَبِي يُوسف الرحمہ اللہ بخلاف امام ابو يوسف رحمہ اللہ کے لِأَنَّ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ كَلَامُ يَنْتَحِي بِالْإِذْنِ وَالْقُدُومِ بھئی یہ طرفین کی دلیل چل رہی ہے درمیان میں صرف اتنا بتایا کہ بخلاف امام ابو يوسف کے ان کی دلیل پھر آگے ذکر کریں گے تو اس طرفین کی دلیل یہ ہے لِأَنَّ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ كَلَامُ يَنْتَحِي بِالْإِذْنِ وَالْقُدُومِ لِأَنَّ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ اس لیے کیونکہ وہ چیز جس سے روکا گیا ہے کلامن وہ ایسا کلام ہے يَنْتَحِي بِالْإِذْنِ وَالْقُدُومِ جس کی انتہا ہو جائے گی اجازت اور قدوم کے ساتھ ممنوع عنہ وہ چیز جس سے روکا گیا ہے وہ ایسا کلام ہے جس کی انتہا ہو جائے گی آنے سے اور اجازت سے آیا نہیں اور اجازت نہیں دی تو یہ کلام ممنوع عنہ ہے اس سے منع کیا گیا ہے لیکن وہ شخص آ جائے گا یا اجازت دے دے گا تو ممنوع عنہ کلام کی انتہا ہو جائے گی اس کے بعد کلام کرے گا تو حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ کلامُ يَنْتَحِي بِالْإِذْنِ وَالْقُدُومِ اس لیے کیونکہ وہ چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ ایسا کلام ہے جس کی انتہا ہو جائے گی اجازت پر اور آنے پر وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُتَصَوَّرَ الْوُجُودِ اور اس قسم کا کلام جو ہے وہ اس کی موت کے بعد متصور الوجود ہی نہ رہا اب یعنی ممکن ہی نہ رہا اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کس سے اجازت لینی تھی زید سے یا کس نے آنا تھا زید نے تو زید کا انتقال ہو گیا زید کا انتقال ہو گیا لہذا اب ایسے کلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جو ممنوع عنہ ہو اور اس کی انتہا اس کے آنے اور اجازت پر ہو رہی ہو ایسے کلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ آدمی تو مر چکا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُتَصَوَّرَ الْوُجُودِ اور اس قسم کا کلام یعنی اس صفت والا کلام جس کی انتہا آنے پر یا اجازت پر ہو رہی ہو وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُتَصَوَّرَ الْوُجُودِ وہ زید کی موت کے بعد اس قسم کا کلام اس کے وجود کا تصور ہی باقی نہ رہا فَسَقَتَ الْيَمِينُ تو یمین ساقت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی پھر سنو بھئی پھر سنو بھئی اس شخص نے قسم کھائی تھی کہ واللہ میں عمر سے کلام نہیں کروں گا جب تک زید نہ آجائے یا جب تک زید اجازت نہ دے دے تو معلوم ہوا عمر سے یہ جو بھی کلام کرے گا وہ ممنوع عنہ ہے اس سے اس کو منع کیا گیا ہے وہ روکا گیا ہے اس یمین کی وجہ سے جو اس نے خود کھائی تھی تو یہ جو کلام عمر سے کرے گا یہ ممنوع عنہ ہے لیکن یہ ایسا ممنوع عنہ ہے کہ اس کی انتہا ہو رہی ہے زید کے آنے پر یا زید کی اجازت پر عمر سے یہ جب بھی کلام کرے گا یہ کلام کس قسم کا ہے ممنوع عنہ ہے لیکن ایسا ممنوع عنہ کلام ہے جس کی انتہا زید کی اجازت یا زید کے آنے پر ہو رہی ہے لیکن جب زید کا انتقال ہو گیا تو اس طرح کے ممنوع عنہ کلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جب زید کا انتقال ہو گیا ہے تو اس طرح کے ممنوع عنہ کلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا مثلا زید کا انتقال ہو گیا اب یہ عمر سے کلام کرتا ہے تو اس کلام کو ممنوع انہو تو مثلا قرار دیا جا سکتا ہے لیکن ایسا ممنوع انہو کلام جس کی انتہا زید کے آنے یا زید کی اجازت پر ہو رہی ہو یہ ایسا ممنوع انہو نہیں ہو سکتا کیونکہ زید کا تو انتقال ہو چکا ہے تو زید کے آنے کا یا زید کی اجازت کا تو احتمال ہی باقی نہ رہا تو یہ کلام اس کو ممنوع انہو تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ایسا ممنوع انہو کہ جس کی انتہا زید کے آنے پر اس کی اجازت پر ہو رہی ہو یہ ایسا کلام نہیں ہے تو معلوم ہوا زید کے مرنے کے بعد ایسے ممنوع انہو کلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جس کی انتہا زید کے آنے پر یا زید کی اجازت پر ہو رہی ہو جب اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو یمین ساقت ہو جائے گی یہ یمین اس نے کھائی تھی کس لیے کہ عمر سے بات نہیں کرے گا عمر سے کلام ممنوع انہو ہوگا لیکن ایسا ممنوع انہو ہوگا جس کی انتہا زید کے آنے پر یا زید کے اجازت دینے پر ہو جائے گی لیکن اب تو ایسا ممنوع انہو کلام جس کے انتہا زید کے آنے پر یا اس کی اجازت پر ہو رہی ہو اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا لہذا یہ یمین ساقت ہو گئی پھر سنو یہ یمین کس لیے تھی اس کو روکنے کے لیے کس چیز سے روکنے کے لیے کہ عمر سے کلام کرے تو عمر سے کلام کرنا ممنوع انہو ہوا لیکن یہ ایسا ممنوع انہو کلام ہے جس کی انتہا ہو رہی ہے زید کے آنے پر یا زید کی اجازت پر یہ ایسا ممنوع انہو ہے یہ اس قسم کی وجہ سے لیکن جب زید کا انتقال ہو گیا تو اب ایسے ممنوع انہو کلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جس کی انتہا زید کے آنے یا اجازت پر ہو رہی ہو بھئی کیونکہ زید تو مر چکا ہے بھئی تو جب ایسے کلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تو یمین تو ساقت ہو گئی یمین تو منع کے لیے آئی تھی اور اس طرح کے منع کے لیے اور وہ منع ممکن ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے لِأَنَّ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ كَلَامُ يَنْتَحِي بِالْإِذْنِ وَالْقُدُومِ اس لیے کیونکہ وہ چیز جس سے منع کیا گیا ہے یعنی قسم کے ذریعے وہ چیز جس سے منع کیا گیا ہے کلام وہ ایسا کلام ہے یَنْتَحِي بِالْإِذْنِ وَالْقُدُومِ جس کی انتہا ہو رہی ہے اجازت اور آنے پر وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُتَصَوَّرَ الْوُجُودِ اور اس فلان کے مرنے کے بعد تو اس طرح کا کلام وہ متصور الوجود ہی نہ رہا اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا فَسَقَتَتِ الْيَمِينُ تو یمین بھی ساقت ہو گئی یمین کس لیے آئی تھی؟ منع کے لیے لیکن ممنوع انہو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس کی انتہا کس پر ہو زید کی اجازت یا زید کی آنے پر ہو اور ایسا ممنوع انہو توب ہو ہی نہیں سکتا لہذا یمین ہی ساقت ہو گئی وَعِنْ دَهُ اور امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک اتصورو لئے سبھی شرطین کہ تصور شرط نہیں ہے امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک یمین کے منعقد ہونے کے لیے اس کا ممکن ہونا اس کا متصور الوجود ہونا یہ شرط نہیں ہے لہذا ان کے نزدیک یمین ساقت نہیں ہوگی اگرچہ اب اس طرح کی کلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کے نزدیک یہ تصور شرط ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَعِنْ دَهُ اتصورو لئے سبھی شرطین اور امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک اس طرح کا تصور وہ شرط ہی نہیں ہے فَعِنْ دَسُقُوتِ الْغَایَتِيَتَ اَبْدُ الْيَمِينُ تو جب یہ غایہ ساقت ہو گئے تو یمین مؤبد ہو جائے گی امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ جب زید کا انتقال ہو گیا بھئے دیکھو اس یمین کی وجہ سے عمر سے کلام ممنوع عنہ ہو گیا تھا لیکن اس کی غایہ کیا ذکر کی تھی زید کی اجازت یا زید کا آنا زید اجازت دے دے گا یا زید آ جائے گا تو پھر اب وہ کلام ممنوع نہ رہے گا تو اس کلام کے ممنوع ہونے کا غایہ کیا تھی زید کا آنا یا زید کی اجازت دینا اور جب زید کا انتقال ہو گیا تو اب غایہ ممکن ہی نہیں ہے جب غایہ ممکن ہی نہیں ہے تو اب یہ قسم مؤبد ہو گئی اب ہمیشہ کے لیے معاملہ اسی طرح ہے کہ یہ عمر سے کلام کرے گا تو حانیس ہو جائے گا کیونکہ یہ زید کی اجازت یا زید کے آنے کے بغیر اس سے کلام کر رہا ہے بھئی غایہ تو ساقت ہو چکی ہے تو ممکن ہی نہیں ہے تو لہذا ہر حال میں پھر حانیس ہوگا تو یہ قسم مؤبد ہو جائے گی یعنی تمام عمر کے لیے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہتے ہیں وَعِنْدَهُ تَصَوُرُ لَيْسَ بِي شَرْطٍ اور امام ابو یوسف رملہ کے نزدیک یہ تصور جو ہے یہ شرط نہیں ہے فَعِنْدَ سُقُوتِ الْغَائَةِ يَتَعَبَّدُ الْيَمِينُ تو غایہ ساقت ہونے کے وقت یمین جو ہے وہ مؤبد ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی وَمَنْ حَلَفَ لَا يُقَلِّمُ عَبْدَ فُلَانِ وَلَمْ يَنْوِ عَبْدًا بِعَيْنِهِ صورتیں مسئلہ یہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں زید کے غلام سے کلام نہیں کروں گا کسی معین غلام کی بات نہیں کی مثلا زید کے دو تین یا چار غلام ہیں اس نے صرف اتنا کہا کہ واللہ میں زید کے غلام سے بات نہیں کروں گا یا ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں زید کی بیوی سے بات نہیں کروں گا یا ایک شخص نے قسم اٹھائی واللہ میں زید کے دوست سے بات نہیں کروں گا اور پھر بعد میں زید نے اپنے ایک غلام کو آزاد کر دیا یا بیچ دیا اب یہ زید کا غلام نہیں اس نے اب اس کے ساتھ بات چیت کر لی تو کہتے ہیں خانس نہیں ہوگا کیونکہ یہ غلام اب زید کی ملکیت میں نہیں ہے اب اس کی نسبت زید کی طرف نہیں ہے اور اسی طرح زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ زید سے جدہ ہو گئے عدد گزار لی اور پھر اس نے اس عورت سے بات کر لی تو کہتے ہیں خانس نہیں ہوگا کیونکہ اب اس بیوی کی نسبت زید کی طرف نہیں ہے یہ اس سے جدہ ہو چکی ہے یا اسی طرح اس نے زید کے دوست کی قسم کھائی تھی کہ اس سے کلام نہیں کروں گا اور پھر زید کے ایک دوست مخالفت آگئی اور اس کے ساتھ دشمنی شروع ہو گئی تو اب زید کے ساتھ اس کی دوستی نہیں ختم ہو چکی ہے اب اس نے اس دوست کے ساتھ بات کر لی تو کہتے ہیں خانس نہیں ہوگا کیونکہ ان تمام صورتوں میں وہ اضافت ختم ہو چکی ہے وہ جو اس زید کی طرف ان کی نسبت کی جا رہی تھی وہ ختم ہو چکی ہے تو کہتے ہیں وَمَنْ خَلَفَ لَا يُقْلِّمُ عَبْدَ فُلَانِ اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ فلان کے غلام سے کلام نہیں کرے گا وَلَمْ يَنْوِ عَبْدًا بِعْيْنِهِ اور اس نے نیت نہیں کی کسی معین غلام کی زید کے تین چار غلام ہیں لیکن کسی معین غلام کی نیت نہیں کی بس مطلقا کہا کہ میں زید کے غلام سے بات نہیں کروں گا اَوْ اِمْرَأَتَ فُلَانِ یا اس نے قسم کھائی کہ میں فلان کی بیوی سے بات نہیں کروں گا اور صدیق فلانین یا فلان کے دوست سے بات نہیں کروں گا اور کسی میں بھی تعیین نہیں کی فباع فلان عبدہو تو پھر اس فلان نے اپنے غلام کو بیچ دیا اور بانت من ہم رأتہو یا اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی اور عادہ صدیقہو یا اس نے دشمنی کر لی اپنے اس دوست سے فکلمہم پھر یہ قسم کھانے والے نے ان سے بات کی لم یحنستحانس نہیں ہوگا لئنہو عقد یمینہو علا فعل واقعین فی محل مضافین الہ فلانین یہ ترجمہ سمجھ لیجئے لئنہو عقد یمینہو اس لئے کیونکہ اس شخص نے اپنی قسم باندھی ہے علا فعل ایسے فعل پر واقعین فی محل کہ یہ فعل واقع ہو ایسے محل میں مضافین الہ فلانین کہ اس محل کی نسبت ہو رہی ہو فلان کی طرف بھئی دیکھئے ادھر دیکھئے اس نے کیا کہا تھا واللہ میں زید کے غلام سے بات نہیں کروں گا تو اس نے اپنی قسم کو باندھا ہے ایک فعل پر اور وہ فعل کیا ہے بات کرنا کہ میں بات نہیں کروں گا اور یہ فعل کس پر واقع ہو رہا ہے ایک ایسے محل پر ایک ایسے غلام پر جس کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے تو جب ایسی قسم کھائی جو فعل پر ہے اور وہ فعل ایسے محل سے متعلق ہے کہ جس محل کی نسبت اس فلان کی طرف ہو رہی ہے تو لہذا جب تک یہ نسبت ہے تو یہ بات کرے گا تو حانس ہو جائے گا اور جب تعلق ٹوٹ گیا نسبت ختم ہو گئی اب بات کرے گا تو حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى فِعْلٍ اس لیے کیونکہ اس نے اپنی قسم باندھی ہے ایسے فعل پر واقعین فی محلین کہ وہ فعل واقع ہے ایسے محل میں یعنی ایسے غلام یا دوست یا بیوی میں مضافین الہ فلان جس کی نسبت ہو رہی ہے فلان کی طرف تو فعل سے کیا مراد ہے یہاں یہ جو کلام کرنا اس نے ذکر کیا یہ فعل ہے اور محل سے کیا مراد ہے وہ ذات جس کے بارے میں بات کی یعنی وہ ذہت کا غلام یا ذہت کی بیوی یا ذہت کا دوست یہ محل ہے بھئی تو یہ فعل ایسے محل پر واقع ہو رہا ہے جس کی نسبت ہو رہی ہے فلان یعنی زید کی طرف اما اضافت ملکن او اضافت نسبتن پھر یاد رکھو یہ جو نسبت ہو رہی ہے ایک نسبت ہے غلام کی زید کی طرف ایک نسبت ہے بیوی کی زید کی طرف اور ایک نسبت ہے دوست کی زید کی طرف تو یاد رکھو یہ جو غلام کی نسبت ہے یہ اضافت ملک ہے کیونکہ یہ غلام زید کی ملکیت ہے بھئی جبکہ بیوی اور دوست کی جو نسبت ہے اس کو اضافت نسبت کہیں گے وہ زید نہ اپنی بیوی کی ذات کا مالک ہے نہ اپنے دوست کی ذات کا مالک ہے تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی نسبت ہو چاہے ملکیت والی نسبت ہو یا اس کے علاوہ نسبت ہو تو پھر اس صورت میں جب تک وہ نسبت ہے اور پھر یہ کلام کرے تو حانس ہوگا اور جب نسبت ختم ہو جائے تو پھر کلام کرنے سے وہ حانس بھی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اما اضافت ملکن او اضافت نسبتن یا تو وہ اضافت ملکیت والین اضافت ہے او اضافت نسبتن یا نسبت والین اضافت ہے ولم یوجد اور یہ نسبت تو نہیں پائی گئی یعنی جب اس نے کلام کیا اس وقت تو یہ نسبت موجود نہیں تھی فلا یحنسو تو یہ حانس نہیں ہوگا قال رضی اللہ تعالی عنہ اس قالہ سے مراد خود صاحبِ ہدایہ ہیں قالہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں ہادا فی اضافت الملکی بلاتفاقی کہ یہ حانس نہ ہونا یہ اضافت ملک میں تو بلاتفاق ہے یعنی ہمارے تینوں اعیمہ فرماتے ہیں کہ جب زید کی اس غلام کے اندر ملکیت باقی نہ رہی تو اب اس سے یہ آدمی کلام کرے گا تو حانس نہیں ہوگا اس میں ہمارے تینوں اعیمہ کا اتفاق ہے لیکن بیوی اور دوست کے مسئلے میں ہمارے اعیمہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں مطن میں تو آیا کہ بیوی اور دوست سے بھی نسبت کے ختم ہونے کے بعد بات کرے گا تو حانس نہیں ہوگا لیکن امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ نہیں نسبت ختم ہونے کے بعد بھی ان سے بات کرے گا تو حانس ہو جائے گا قال رضی اللہ تعالی عنہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں ہادا فی اضافت الملکی بلاتفاقی یہ حانس نہ ہونا یہ اضافت ملک کے اندر تو بلاتفاق ہے ہمارے تینوں اعیمہ میں و فی اضافت نسبت عند محمد رحمہ اللہ تعالی یحنسو اور نسبت کی اضافت کے اندر امام محمد رحملہ کے نزدیک یہ شخص حانس ہو جائے گا نسبت ختم ہونے کے بعد بھی بات کرے گا تو حانس ہو جائے گا جیسے کہ بیوی ہے اور دوست ہے قال فی الزیادات امام محمد رحملہ الزیادات میں فرماتے ہیں لئنہا دہی الاضافت لتعریفی کہ اس لیے کیونکہ یہ ولی جو اضافت ہے یہ پہچان کے لیے ہے یہ اضافت ہے نسبت کس لیے ہے پہچان کے لیے ہے اس نے کہا زید کی بیوی تو صرف اس عورت کی پہچان کروانا چاہتا ہے صرف عورت کی پہچان کروانا چاہتا ہے کہ یہ جو عورت ہے اس کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا اور اسی طرح جب کہا زید کے دوست کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا تو یہ صرف اس دوست کی پہچان کروانا چاہتا ہے تو کہتے ہیں لئنہا دہی الاضافت لتعریفی اس لیے کیونکہ یہ جو اضافت نسبت ہوتی ہے یہ پہچان کے لیے ہوتی ہے لئن المرأة والصدیق مقصودان بالہجرانی اس لیے کیونکہ وہ عورت اور وہ دوست جو ہیں وہ دونوں مقصود ہیں بالہجرانی جدائی کے ذریعے یعنی ان دونوں کو چھوڑنا مقصود ہوتا ہے خود ان کی ذات کی وجہ سے مضافلے کی وجہ سے نہیں مضافلے کی وجہ سے نہیں بھئی دیکھو بھئی دیکھو یہ جو غلام ہے نا غلام غلام تو معمولی آدمی ہے اس کو تو کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں ہے تو غلام سے کبھی بھی ویسے بات ترک نہیں کی جاتی کہ میں اس غلام سے بات نہیں کروں گا یہ تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس غلام کو بڑی اہمیت دے دی حالانکہ یہ تو غلام ہے بچارہ بھئی تو غلام کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی کہ اس کے بارے میں یوں کہا جائے کہ میں غلام سے بات نہیں کروں گا لیکن جب غلام کی نسبت آقا کی طرف کر کے کہہ رہا ہے کہ میں اس آقا کے غلام سے بات نہیں کروں گا معلوم ہوا یہاں قسم کا سبب وہ آقا ہے اس آقا کی وجہ سے اب وہ اس کے غلام سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا ورنہ خود غلام تو اتنا اہم نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے میں اس غلام سے بات نہیں کروں گا بھئی جبکہ اس کی بیوی اور دوست جو ہیں وہ تو آزاد ہیں بھئی آزاد لوگ ہیں اور لہذا وہ خود بھی اس قسم کے ذریعے مقصود ہو سکتے ہیں تو یہاں پر جو بیوی کی نسبت کی زیاد کی طرف یا دوست کی نسبت کی زیاد کی طرف یہ صرف پہچان کروانے کے لیے کی ہے ورنہ خود ان کی ذات سے کلام نہ کرنا مقصود ہے اس مضافل ہے یعنی زیاد کی وجہ سے ان سے ترک کلام کیا جائے یہ مقصود نہیں ہے غلام سے تو جب بھی بات ترکی جائے گی اس کے مالک کی وجہ سے بات ترکی جائے گی خود غلام کی ذات اتنی اہم نہیں کہ کوئی آزاد آدمی کہے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا بھئی آپ تو آزاد آدمی ہیں یہ بچارہ تو غلام ہے یہ تو اتنا اہم ہے ہی نہیں کہ آپ اس سے بات کو چھوڑ دیں لیکن بیوی اور دوست وہ خود بھی ترک کلام کے ذریعے مقصود ہو سکتے ہیں بغیر اس مضافلے کے یعنی جس کی طرف ان کی نسبت کی گئی تھی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَرْعَةَ وَالصَّدِيقَ مَقْصُودَانِ بِالْحِجْرَانِ اس لیے کیونکہ وہ بیوی اور دوست جو ہیں وہ جدائی کے ذریعے مقصود ہوتے ہیں یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے نہ کہ مضافلے کے اعتبار سے فَلَا يُشْتَرَتُ دَوَامُهَا لہذا اس نسبت کا دوام شرط نہیں ہوگا وہ نسبت رہے یا نہ رہے ان کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ چھوڑنے کے لیے مقصود ہو سکتی ہے لہذا وہ نسبت نہ بھی رہے پھر بھی کلام کرے گا تو حانس ہو جائے گا یہ معنی ہے فَلَا يُشْتَرَتُ دَوَامُهَا تو لہذا اس اضافت کے دوام کی شرط نہیں ہوگی فَيَتَعَلَّقُ الْحُکْمُ بِعَيْنِهِ لہذا اس حکم کا تعلق ان کی ذات سے ہو جائے گا یہ جو ترکِ کلام کا حکم لگایا اس نے اس کا تعلق ان کی ذات سے ہی ہو جائے گا کمافِ الْإِشَارَتِ جیسے کہ اشارے میں ہوتا ہے آگے صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے اگر کسی معین بیوی کی طرف اشارہ کیا کہ میں زید کی اس بیوی سے بات نہیں کروں گا یا میں زید کے اس دوست کے ساتھ بات نہیں کروں گا تو پھر وہاں پر بل اتفاق وہی بیوی اور وہی دوست مراد ہوتا ہے وہی بیوی یا وہی دوست مراد ہوتا ہے کہ وہاں جو اضافت کی جا رہی ہے میں زید کے اس دوست کے ساتھ تو یہاں اشارے کا اعتبار ہے اور جو زید کی طرف دوست کی نسبت کی ہے وہ صرف پہچان کروانے کے لیے کی ہے تو اصل اعتبار یہاں اشارے کا ہے معلوم ہے یہی ذات مراد ہے اس ذات سے وہ بات نہیں کرے گا تو اب چاہے وہ زید کا دوست رہے یا نہ رہے ہر حال میں بات کرنے سے خانس ہو جائے گا اسی طرح جب بیوی کی طرف نے اشارہ کیا اور کہا کہ میں زید کی اس بیوی سے بات نہیں کروں گا تو یہ زید کی طرف نسبت کی ہے یہ صرف پہچان کے لیے ہے اصل میں تو اشارے کے ذریعے اس ذات کو متعین کر رہا ہے کہ میں اس ذات سے بات نہیں کروں گا تو چاہے وہ زید کی بیوی رہے یا نہ رہے ہر حال میں یہ اس کے ساتھ بات کرے گا تو حانس ہو جائے گا تو امام محمد رحملہ کی دلیل چر رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بیوی اور دوست جو ہیں وہ بھی ترک کے ذریعے مقصود ہو سکتے ہیں لہذا ان کے اندر جو نسبت ہے وہ صرف پہچان کے لیے ہے لہذا اس نسبت کا باقی رہنا ضروری نہیں ہے تو یہ اس حکم کا تعلق ان کی ذات سے ہوگا اور یہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے کہ اشارے کے اندر تھا اشارے کے اندر حکم کا تعلق اسی ذات سے ہو جاتا تھا پھر وہ نسبت رہے یا نہ رہے جب بھی کلام کرے گا حانس ہو جائے گا تو یہاں بھی اسی طرح ہے بات سمجھ میں آگئے پھر دیکھ لیجئے ترجمہ کہتے ہیں لئن المرعتا والصدیق مقصودان بالحجرانی اس لیے کیونکہ بیوی اور دوست جو ہیں وہ چھوڑنے کے لیے مقصود ہو سکتے ہیں فلا یشترت دواموہا لہذا ان کے اندر اس اضافت کا دوام شرط نہیں ہوگا فیتعلق الحکم بعینہی لہذا اس ترک کلام کا جو حکم تھا اس کا تعلق ان کی ذات سے ہوگا کمافل اشارتی جیسے کہ اشارے کے اندر ہوتا ہے ووجہ ما زکرہا ہونا اور وجہ اس کی جس کو یہاں امام محمد رہولہ نے ذکر فرمایا یعنی مطن میں مطن میں تو کیا کہا تھا مطن میں تو ذکر کیا تھا کہ جب یہ اضافت اور نسبت ختم ہو جائے گی چاہے غلام ہے چاہے بیوی ہے چاہے دوست ہے جب اس کی ذہت کی طرف اضافت ختم ہو گئی تو اب بات کرے گا تو حانس نہیں ہوگا اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ووجہ ما زکرہا ہونا اور وجہ اس قول کی جس کو یہاں امام محمد رہولہ نے ذکر فرمایا وہو روایت الجامع السغیری اور وہ جامع سغیر کی روایت ہے یہ جو مطن میں آیا یہ جامع سغیر کی روایت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہو يحتملو ان یکون غارزوہو ہجرانہو کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں پر دوست اور بیوی جو ہیں دوست اور بیوی ہو سکتا ہے ان کو چھوڑنا مقصود ہو خود انہی کی ذات کی وجہ سے اور ہو سکتا ہے ان کو چھوڑنا مقصود ہو مذافلے کی وجہ سے کس کی وجہ سے مذافلے کی وجہ سے تو لہٰذا جب اضافت ختم ہو گئی تو اب ان کے ساتھ بات کرے گا تو اس کے خانس ہونے میں شک آ گیا اس کے خانس ہونے میں شک آ گیا کیونکہ معلوم نہیں اس نے ان کو ان کی ذات کی وجہ سے چھوڑا تھا یا اس اضافت کی وجہ سے چھوڑا تھا تو جب شک آ گیا تو شک کی وجہ سے اس کو خانس قرار نہیں دیا جا سکتا بات سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں جامع سغیر کی روایت میں ہے کہ انہو يحتملو ان یکون غارزوہو ہجرانہو کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کی غرز جو ہے اس کا مقصد جو ہے ہجرانہو اس دوست یا بیوی کو چھوڑنا ہے لعجل المضافعیلہی مضافلے کی وجہ سے و لہذا لم یعین ہو اور اسی لیے اس نے اس کی تعین نہیں کی اشارہ وغیرہ نہیں کیا صرف کیا کہا زید کی بیوی یا زید کا دوست اشارہ نہیں کیا متعین نہیں کیا بات سمجھ میں آگے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہ انہو يحتملو ان یکون غارزوہو ہجرانہو اس لیے کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کی غرز جو ہے اس بیوی یا دوست کو چھوڑنا ہے لعجل المضافعیلہی مضافعیلہی مضافعیلہی کی وجہ سے انہی زید کی وجہ سے و لہذا لم یعین ہو اور اسی لیے اس نے ان کو متعین نہیں کیا اشارہ وغیرہ نہیں کیا فلا یحنس بعد الزوال اضافتی بھی شک کی تو لہذا اضافت کے ختم ہونے کے بعد یہ حانس نہیں ہوگا بھی شک کی شک کی وجہ سے کیونکہ اس کے حانس ہونے میں شک آگیا آگے دیکھئے و ان کانت اب دوسری صورت آگئی اب معین غلام یا معین بیوی یا معین دوست کے بارے میں کہتا ہے کہ میں زید کے اس غلام کے ساتھ کلام نہیں کروں گا یا میں زید کی اس بیوی کے ساتھ کلام نہیں کروں گا یا میں زید کے اس دوست کے ساتھ کلام نہیں کروں گا اب دیکھو بقاعدہ ساتھ اشارہ بھی ذکر کر رہا ہے ان کو متعین کر رہا ہے تو کہتے ہیں وَإِن كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَىٰ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ اور اگر اس کی قسم کسی معین غلام پر تھی بِأَن قَالَ بَعْئِن سُورَتْ کی اس نے کہا عَبْدَ فُلَانٍ حَازَا کہ فلان کا یہ ولا غلام او امرأة فلان بِعَيْنِهَا یا فلان کی یہ معین بیوی او صدیق فلان بِعَيْنِهِ یا فلان کا یہ معین دوست لم يحنس فِي الْعَبْدِ تو یہ شخص غلام میں تو حانس نہیں ہوگا یعنی معین غلام کے بارے میں کہا تھا میں زید کے اس غلام سے بات نہیں کروں گا اور پھر زید نے اس غلام کو بیچ دیا اس نے بعد میں اس بات کی تو حانس نہیں ہوگا کیونکہ وجہ وہی ہے کہ غلام جو ہے اس بیچارے کا وہ تو بیچارہ معمولی سا انسان ہے اس کو تو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ اس سے بات چھوڑنے کو وہ ذکر کرے بلکہ غلام سے جب بات چھوڑی جاتی ہے تو وہ آقا کی وجہ سے چھوڑی جاتی ہے جس کا آقا نہیں رہا لہذا اب اس سے بات کرے گا تو یہ حانس نہیں تو کہتے ہیں لَمْ يَحْنَسْ فِي الْعَبْدِ تو یہ شخص حانس نہیں ہوگا غلام میں یعنی اضافت کے ختم ہونے کے بعد اس نے جب اس سے بات کر لی وَحَنِسَ فِي الْمَرْعَةِ وَالصَّدِيقِ اور بی بی اور دوست میں حانس ہو جائے گا یعنی نسبت ختم ہونے کے بعد اس نے اس عورت سے یا دوست سے بات کر لی تو حانس ہو جائے گا وَحَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ شیخین رحمہم اللہ کا قول ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْنَسُ فِي الْعَبْدِ اَيْزَنَ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام میں بھی حانس ہو جائے گا کیونکہ جب اس نے معین غلام کی طرف اشارہ کر دیا تو یہاں اب صفت کا اعتبار نہیں ہے اضافت کا اعتبار نہیں ہے اضافت تو صرف پہچان کے لیے تھی اصل اعتبار اشارہ کا ہے اور اشارہ کے ذریعے تو یہ ذات مراد ہے تو یہ ذات چاہے زید کی مملوک ہو یا کسی اور کی مملوک ہو نسبت چاہے رہے چاہے نسبت ختم ہو جائے ذات تو وہی ہے لہذا اس سے بات کرے گا تو حانس ہو جائے گا یہ کس کی دلیل ہے امام محمد رحمہ اللہ کی وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمہ اللَّهِ يَحْنَسُ فِي الْعَبْدِ اَيْزَنَ کہ غلام کے اندر بھی یہ حانس ہو جائے گا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رحمہ اللَّهِ اور یہی قول ہے امام زفر کا بھی وَإِنْحَلَفَ اب ایک اور صورت بھی ساتھ ملا رہے ہیں وَإِنْحَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانِ انْحَا دِهِ صورت یہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں زید کے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا گھر کے نسبت زید کی طرح بھی کی اور اشارہ بھی کر دیا تو پھر اس صورت میں بھی یہی اختلاف ہے شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گھر بغیرہ چیزوں کو ویسے نہیں چھوڑا جاتا بلکہ مالک کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے لہذا زید نے اس گھر کو بیچ دیا اب اس گھر کے اندر یہ قسم کھانے والا گیا تو شیخین رحمہ اللہ کے نظرک حانس نہیں ہوگا جب کہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اشارہ کر دیا تو یہی گھر متعین ہے اب زید کے بیچنے کے بعد بھی جائے گا تو یہ حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ فلان کے اس گھر میں داخل نہیں ہوگا پھر اس فلان نے اس گھر کو بیچ دیا اور پھر یہ اس میں داخل ہوا تو یہ مسئلہ بھی اسی اختلاف پر ہے امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اضافت ہے یہ پہچان کے لیے ہے اور اشارہ جو ہے اعلا ہے اس کے مقابلے میں اشارہ جو ہے وہ اضافت کے مقابلے میں اعلا ہے اس لیے کیونکہ اشارہ شرکت کو کاٹ دیتا ہے بخلاف اضافت کے کہ وہ شرکت کو نہیں کاٹتی بھئی دیکھئے مسئلہ زید کے دو غلام ہیں ایک کا نام عمر ہے ایک کا نام بکر ہے زید آقا ہے اور عمر اور بکر اس کے غلام ہیں میں نے کہا غلام زیدن زید کا غلام تو دیکھو یہاں شرکت ختم نہیں ہوئی کیونکہ پتہ نہیں چل رہا کونسا غلام مراد ہے ہو سکتا ہے عمر مراد ہو ہو سکتا ہے بکر مراد ہو تو معلوم ہے اضافت شرکت کو ختم نہیں کر دی لیکن اشارہ جو ہے وہ شرکت کو ختم کر دیتا ہے جب میں نے اشارہ کر دیا کہ زید کا یہ غلام تو اب مثلا عمر کی طرف اشارہ کیا تو یہاں اب عمر ہی مراد ہے غزید کا دوسرا غلام بکر مراد نہیں تو معلوم ہوا اشارہ وہ شرکت کو ختم کر دیتا ہے اور جبکہ اضافت وہ شرکت کو ختم نہیں کر دی لہذا جب اضافت کے ساتھ اشارہ آ گیا اضافت کے ساتھ ساتھ اشارہ بھی آ گیا تو اشارہ کا اعتبار ہوگا اضافت تو صرف پہچان کے لیے ہے بھئی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں ان الاضافت لتعریفی کہ اضافت پہچان کے لیے ہوتی ہے والاشارتو ابلغ منہا اور اشارہ جو ہے وہ اعلا ہے اس اضافت کے مقابلے میں لکاونیہا قاتعطن لشرکتی اس وجہ سے کہ اشارہ جو ہے وہ شرکت کو ختم کر دیتا ہے بخلاف الاضافتی بخلاف اضافت کے کہ وہ شرکت ختم نہیں کرتی فعتبرتل اشارتو تو اشارہ معتبر ہوگا ولغتل اضافتو اور اضافت لغو ہو جائے گی اس کا اعتبار نہیں ہوگا وصارکت صدیق والمرعتی اور یہ غلام یا یہ جو گھر ہے یہ بھی دوست اور بیوی کی طرح ہو گیا اور دوست اور بیوی کی طرف تو جب اشارہ کر دیتے ہیں تو پھر ان کی ذات ہی مراد ہوتی ہے تو غلام اور گھر وغیرہ میں بھی ان کی ذات ہی مراد ہوگی بات سمجھ میں آگئی یہ دلیل چل رہی تھی امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ کی اب آگئے شیخین رحمہم اللہ کی دلیل آگئی ولہو ما اور شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اندعی الیمین معنن فی المضافی الیہی کہ وہ چیز جو دعوت دینے والی ہے یمین کی طرف وہ چیز جو قسم کھانے پر ابھار رہی ہے مجبور کر رہی ہے معنن فی المضافی الیہی وہ ایک سبب ہے مضافیلے میں مضافیلے میں کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے یہ قسم وہ کھا رہا ہے لئنہا دہی الاعیان لا تُحجروا ولا تُعادا لِزَوَاتِهَا لئنہا دہی الاعیان اس لیے کیونکہ یہ والی چیزیں جو ہیں یعنی گھر ہے غلام ہے سواری ہے ان کو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاتا ان کی ذات کی وجہ سے ان سے دشمنی نہیں کی جاتی اور مخالفت نہیں کی جاتی بلکہ ان کے مالک کی وجہ سے ان سے مخالفت کی جاتی ہے اور ان کو چھوڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں لئنہا دہی الاعیان اس لیے کیونکہ یہ والی جو ذاتیں ہیں یعنی گھر ہے یا غلام وغیرہ یعنی گھر ہے یا سواری اور کپڑے وغیرہ ہیں توجہ ہے مثلا سواری کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں زید کی اس سواری پر سوار نہیں ہوں گا یا میں زید کے اس کپڑے کو نہیں پہنوں گا تو ان سب کا یہی حکم ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک جب تک نسبت ہے تو پھر استعمال کرے گا تو حانس ہوگا نسبت ختم ہو جائے پھر استعمال کرے گا تو حانس نہیں ہوگا کہتے ہیں لئنہا دہی الاعیان لا تُح جرو اس لیے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں لا تُح جرو ان کو چھوڑا نہیں جاتا ولا تُعادا اور ان سے مخالفت نہیں کی جاتی دشمنی نہیں کی جاتی لِزَوَاتِهَا ان کی ذاتوں کی وجہ سے وَقَدَلْ عَبْدُ لِسُقُوتِ مَنْزِلَتِهِ اور اسی طرح غلام بھی ہے لِسُقُوتِ مَنْزِلَتِهِ اس کے درجے کے کم ہونے کی وجہ سے سقوط کا کیا معنی گرنا یعنی نیچے ہونا کہ غلام کا درجہ بڑا کم ہوتا ہے کوئی اسے اس قابل نہیں سمجھتا کہ یہ کہے میں اس غلام سے بات نہیں کروں گا تو کہتے ہیں وَقَدَلْ عَبْدُ اور اسی طرح غلام بھی ہے یعنی اس کو بھی اس کی ذات کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاتا لِسُقُوتِ مَنْزِلَتِهِ اس کے درجے کے کم ہونے کی وجہ سے اس کے درجے کے ادنہ ہونے کی وجہ سے بَلْ لِمَعْنَنْ فِي مُلَّاقِهَا مُلَّاق جمع ہے مالک کی بلکہ ان چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے لِمَعْنَنْ کسی سبب کی وجہ سے فِي مُلَّاقِهَا جو ان کے مالکوں میں پایا جا رہا ہے تو کہتے ہیں بَلْ لِمَعْنَنْ فِي مُلَّاقِهَا بلکہ ان کو مالکوں کے اندر کسی سبب کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے فَتَقَيَّدُ الْيَمِينُ بِحَالِ قِيَامِ الْمِلْكِ تو یہ قسم مقید ہوگی بِحَالِ قِيَامِ الْمِلْكِ ملکیت کے قائم ہونے کی حالت میں جب تک ملکیت ہے ان چیزوں میں زید کی تو پھر حانس ہوگا جب ملکیت نہیں تو حانس بھی نہیں اور یہ جو لفظ آیا فَتَقَيَّدُ اس کو ماضی نہ پڑھیں بھئی یہ مزارے ہے چنانچہ ہدایہ کے بعد نسخوں میں ہے فَتَقَيَّدُ دو تا ہیں شروع میں آپ نے ذابطہ پڑھا ہے کہ بابِ تَفَعُل اور بابِ تَفَعُل اس کے شروع میں دو تا جمع ہو جائیں اور دونوں تا مفتوح ہوں دونوں پر زبر ہو تو پھر ایک کو حضف کرنا بھی جائز ہے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَتُ اصل میں کیا ہے تَتَنَزَّلُ تو ایک تا کو تخفیفاً حضف کر لیا گیا تو کہتے ہیں فَتَقَيَّدُ الْيَمِينُ بِحَالِ قِيَامِ مِلْكِ تو یہ قسم مقید ہو جائے گی ملکیت کے قائم ہونے کی حالت کے ساتھ بِخِلافِ مَا اِذَا جیسے کہ دوست اور بیوی ان میں کونسی اضافت ہے اضافتِ نسبت ہے اضافتِ ملکیت نہیں ہے تو کہتے ہیں بِخِلافِ مَا اِذَا قَانَتِ الْإِضَافَتُ اضافتَ نِسْبَتِن اور بخلاف اس کے کہ جب یہ اضافت اضافتِ نسبت ہو جیسے کہ دوست ہے اور بیوی ہے لِأَنَّهُ يُعَادَ لِذَاتِهِ اس لئے کیونکہ ان میں سے ہر ایک اس کے ساتھ مخالفت کی جاتی ہے اس کی ذات کی وجہ سے عادہ یعادی کا معنی ہے دشمنی کرنا مخالفت کرنا لِأَنَّهُ يُعَادَ لِذَاتِهِ اس لئے کیونکہ ان کی مخالفت کی جاتی ہے ان کی ذات کی وجہ سے فَقَانَتِ الْإِضَافَتُ لِلْتَعْرِیفِ تو ان کے اندر جو اضافت ہے وہ تعریف اور پہچان کے لئے ہے وَدَّاعِ لِمَعْنَا فِي الْمُضَافِئِ إِلَيْهِ غَيْرُ زَاهِرٍ وَدَاعِ لِمَعْنَا فِي الْمُضَافِئِ إِلَيْهِ جو مضافلے میں کسی سبب سے ہو غیر وظاہرین وہ یہاں ظاہر نہیں ہے بھئی جب کہا میں عزید کی اس بیوی سے بات نہیں کروں گا یا عزید کے اس دوست سے بات نہیں کروں گا تو پھر اس صورت کے اندر وہ جو اس قسم کا داعی ہے مضافلے کے اندر اس سبب کا ہونا ظاہر نہیں ہے بھئی کیونکہ خود ان کی ذات سے بھی مخالفت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں وَدَاعِ لِمَعْنَا فِي الْمُضَافِئِ إِلَيْهِ غَيْرُ زَاهِرٍ اور وہ داعی جو مضافلے کے اندر کسی سبب سے ہو غیر وظاہرین وہ ظاہر نہیں ہے لِعَدَمِ تَعِيِّنِ کیونکہ تَعِيِّن نہیں ہے کیونکہ یہاں مضافلے کی تَعِيِّن نہیں ہے خود مضافلے بھی یہ صلاحیت ہے کہ اس کے اپنی ذات کی وجہ سے اس کو چھوڑا جائے بھئی یہ معنی ہے لِعَدَمِ تَعِيِّنِ تَعِيِّن نہ ہونے کی وجہ سے بخلاف ما تقدم بخلاف اس کے جو ماقبل میں گزرا کہ وہاں مضافلے کی تَعِيِّن ہے گھر یا غلام وغیرہ کو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاتا بلکہ ان کے مالکوں کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَدَّاعِي لِمَعْنًا فِي الْمُزَافِي إِلَيْهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ اور وہ جو داعی ہے اس یمین کی طرف مضافلے کے اندر کسی سبب کی وجہ سے غیر ظاہرین وہ یہاں ظاہر نہیں ہے لِعَدَمِ تَعِيِّنِ اس لیے کیونکہ یہاں پر مضافلے کی تَعِيِّن نہیں ہے اس کی وجہ سے چھوڑا جا رہا ہے مضافلے کے تَعِيِّن نہیں ہے کیونکہ مضافلے کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ اس کی ذات کی وجہ سے اس کو چھوڑا جائے بخلافی ما تقدمہ بخلاف اس صورت کے جو ما قبل میں گزری کہ وہاں مضافلے متعین تھا لیکن یہاں مضافلے متعین نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے قَالَ وَإِنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ صَاحِبَ حَادَتْ تَعِلَسَانِ تَعِلَسَان بَعِ طَاع کے ساتھ ہے تَعِلَسَان یہ کوئی خاص قسم کی سبز چادر ہوتی تھی جو عموماً بڑے علماء اور مشایخ استعمال کرتے تھے کوئی سبز رمگ کی خاص چادر ہوتی تھی جو قدیم زمانے میں جو بڑے علماء بڑے مشایخ ہوتے تھے وہ استعمال کرتے تھے تو لہذا ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس تَعِلَسَان والے سے بات نہیں کروں گا اس چادر والے سے بات نہیں کروں گا اور پھر اس شخص نے چادر بیچ دی اور پھر اس کے بعد اس نے اس چادر والے سے بات کی تو کہتے ہیں پھر بھی حانس ہو جائے گا بھئی کیوں حانس ہوگا اب تو یہ چادر والا نہیں ہے اس نے تو چادر بیچ دی ہے کہتے ہیں بھئی چادر جو ہے وہ داعی الیمین نہیں ہو سکتی چادر کی وجہ سے کسی سے مخالفت اور دشمنی نہیں کی جا سکتی بھئی تو قال امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جامع صغیر میں کہ کسی شخص نے اگر قسم اٹھائی کہ وہ اس سبس چادر والے سے بات نہیں کرے گا پھر اس شخص نے اس چادر کو بیچ دیا پھر اس نے اس کے ساتھ بات کی حانی ساتھ حانس ہو جائے گا لئنہ هذه الاضافت لا يحتمل الا تعریف اس لئے کیونکہ یہ والی جو اضافت ہے یہ صرف تعریف ہی کا احتمال رکھتی ہے کسی اور چیز کا احتمال نہیں رکھتی لئنہ الانسان لا یعادی لی معنن فی الطیلہ ثانی لئنہ الانسان لا یعادی اس لئے کیونکہ انسان جو ہے وہ دشمنی نہیں کرتا لی معنن فی الطیلہ ثانی چادر کے اندر کسی سبب سے چادر کے اندر کسی سبب کی وجہ سے انسان کسی سے دشمنی نہیں کرتا تو لا یعادی بھی آپ پڑھ سکتے لئنہ الانسان لا یعادی کہ انسان جو ہے کسی سے دشمنی نہیں کرتا لی معنن فی الطیلہ ثانی چادر کے اندر کسی سبب کی وجہ سے اور آپ اس کو چاہے تو یعادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لئنہ الانسان لا یعادہ اس لئے کیونکہ کسی انسان سے دشمنی نہیں کی جاتی لی معنن فی الطیلہ ثانی چادر کے اندر کسی سبب کی وجہ سے فَصَارَكَمَا اِدَا اَشَارَ عِلَيْهِ تو یہاں یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس نے اس کی طرف اشارہ کیا ہو اور اشارہ میں تو ذات متعین ہوتی ہے لہذا یہاں بھی اس چادر والے کی ذات متعین ہے قسم کھا کر گویا وہ یہ کہہ رہا ہے میں اس شخص سے بات نہیں کروں گا آگے دیکھئے یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے ایک شخص نے جوان کی طرف اشارہ کیا کہ واللہ میں اس جوان سے بات نہیں کروں گا اور پھر جب وہ بڑا ہو گیا اس کے بعد اس نے بات کی پھر بھی حانس ہو جائے گا پھر بھی حانس ہو جائے گا اس لیے کیونکہ جوانی کے اندر انسان بعض وقت حماقتیں کرتا ہے بھئی کیونکہ تمام قوتیں عروج پر ہوتی ہیں تو وہ بعض وقت حماقتیں کر جاتا ہے ان پر اعتماد کرتے ہوئے تو لہذا جوانی کی صفت جو ہے وہ قسم کے لیے داعی ہو سکتی ہے لیکن شریعت نے کسی مسلمان کو ترک کرنے اور اس سے بات چیت ختم کرنے کو منع کیا ہے تو لہذا اس شرعن اس کو داعی شمار نہیں کیا جائے گا جب یہ شرعن داعی نہیں ہے تو عادتاً بھی اس کو داعی شمار نہیں کیا جائے گا لہذا یہاں اس کے جوانی کی صفت مراد نہیں ہے بلکہ ذات مراد ہے اور بڑا بھی ہو گیا تو وہی ذات ہے لہذا بات کرے گا تو حانس ہو جائے گا لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب اس نے کوئی نیت نہیں کی کہ واللہ میں اس جوان سے بات نہیں کروں گا کوئی نیت نہیں کی تو پھر اس صورت میں ذات مراد ہے لیکن اگر اس نے بقاعدہ نیت کی ہے کہ اس کی جوانی کی حالت میں بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ کم عقل ہے تو پھر اس صورت میں بڑھاپے میں بات کرے گا تو حانس نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يُقَلِّ مُحَادَ الشَّابَّ اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ اس جوان سے بات نہیں کرے گا فَقَلَّمَهُ وَقَدْ صَارَ الشَّيْخًا تو اس نے اسے بات کی اس حال میں کہ وہ بڑا ہو چکا ہے حانسہ تو حانس ہو جائے گا لِأَنَّ الْحُکْمَ تَعَلَّقَ بِالْمُشَارِ عِلَيْهِ اس لیے کیونکہ اس حکم کا تعلق مشارن علی سے ہے یہ جو بات نہ کرنے کا اس نے حکم لگایا ہے اس پر یہ اسی مشارن علی کے ساتھ ہے یعنی اسی ذات کے ساتھ ہے اِذِ صِفَتُ فِي الْحَاظِرِ لَغْوُن اس لیے کیونکہ حاضر کے اندر صفت لغو ہوتی ہے یعنی جو چیز سامنے موجود ہے اس کے اندر صفت کا اعتبار نہیں کیا جاتا اس کی ذات مراد ہوتی ہے تو کہتے ہیں اِذِ صِفَتُ فِي الْحَاظِرِ لَغْوُن اس لیے کیونکہ حاضر کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ لغو ہوتی ہے وَحَادِهِ الصِّفَتُ لَيْسَتْ بِدَاعِيَةٍ اِلَى الْيَمِينِ اور نیز یہ صفت جو ہے یہ یمین کی طرف دعوت دینے والی بھی نہیں ہے عَلَى مَا مَرَّ مِن قَبْلُ اس وجہ سے جو بات پہلے گزر گئی کیونکہ یہ مسلمان کے ساتھ بات چیت کرنا شرعن محجور ہے تو یہ گویا عادتاً محجور کی طرح ہوا لہذا یوں سمجھیں گے کہ گویا یہ صفت داعی ہی نہیں ہے بھئی لیکن میں نے بتا دیا یہ اس صورت میں ہے جب اس نے نیت نہ کی ہو اگر نیت کی ہے تو پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا آگے دیکھئے فصل قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يُقَلِّ مُحِينًا اَوْ زَمَانًا اَوِلْحِينَ اَوِلْزَمَانَ فَهُوَ عَلَى سِتَّتِ اَشْهُرٍ بھئی باب الیمین فیل کلام چل رہا ہے اسی کے اندر اب صاحبِ ہدایہ ایک الگ فصل لے کر آئے اس فصل کے اندر بھی وہی کلام والے مسئلے ہیں کلام پر قسم اٹھائی ہے البتہ ساتھ زمانے کی بھی قید ہوگی تو لہذا اس لئے اس کو الگ فصل میں ذکر کر دیا تو کہتے ہیں فَاصُلٌ قَالَ صاحبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يُقَلِّ مُحِينًا کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ مثلاً وہ فلان سے ایک وقت تک بات نہیں کرے گا حین کا معنی وقت کہ لا يُقَلِّ مُحِينًا یعنی فلان سے وہ بات نہیں کرے گا ایک وقت تک او زمانا یا ایک زمانے تک یہ تو تھا حین اور زمان کا لفظ وہ نکرہ لائے تو چاہے نکرہ لائے چاہے معرفہ لائے ایک ہی حکم ہے اَوِ الْحِينَ اَوِ الزَّمَانَ یا اس نے الْحِينَ یا اَزْزَمَان معرفہ ذکر کر دیا فَهُوَ عَلَى سِتَّتِ عَشْهُرِينَ تو یہ قسم محمول ہوگی چھے ماہ پر چھے ماہ کے اندر اگر بات کر لے گا تو حانس ہو جائے گا چھے ماہ کے بعد بات کرے گا تو حانس نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے لِأَنَّ الْحِينَ قَدْ يُرَادُ بِهِ الزَّمَانُ الْقَلِيلُ اس لئے کیونکہ حین کا جو لفظ ہے کبھی کبار اس کے ذریعے تھوڑا زمانہ مراد ہوتا ہے صاحبِ ہدایہ نے اس کی مثال ذکر نہیں کی ہین کے ذریعے تھوڑا سا زمانہ مراد ہوتا ہے حاشے میں اس کی مثال ذکر کی ہوئی ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ یاد رکھو یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل محضوف نکالیں گے یہاں فعلِ عمر اَيْ فَصَبِّحُوا سُبْحَانَ اللَّهِ کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو یعنی نماز ادا کرو تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو جس وقت تم شام میں داخل ہوتے ہو وَحِينَ تُصْبِحُونَ اور جب تم صبح میں داخل ہوتے ہو یہ یوں ترجمہ کر لیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صوبہ کرتے ہو اور یاد رکھو اس سے مراد نماز کا وقت ہے بھئی اللہ کی پاکی بیان کرو یعنی نماز ادا کرو صوبہ کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی بھئی اور نماز کا وقت دیکھو یہ تو تھوڑا سا زمانہ ہے بھئی تو معلوم ہوا حین کا لفظ کبھی کبار تھوڑے زمانے کے لیے آتا ہے جیسے یہاں پر آیت کے اندر حین کا لفظ آیا اور اس سے مراد نماز کا وقت ہے اور وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے بھئی اب آئیے پھر مطن پر کہتے ہیں لئن الحین قد یراد بیہ الزمان القلیل اس لئے کیونکہ جو حین ہے کبھی کبھار اس کے ذریعے تھوڑے زمانے کا ارادہ کیا جاتا ہے وقد یراد بیہ اربعون سنتا اور کبھی کبھار اس کے ذریعے چالیس سال کا ارادہ کیا جاتا ہے یعنی لمبی مدت کا ارادہ کیا جاتا ہے قال اللہ تعالی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حل عطا یاد رکھو یہاں جو حل آیا ہے یہ بمانے قد کے ہے جیسے قد جو ہے وہ تحقیق کے لئے آتا ہے تو یہاں پر بھی یہ تحقیق کے لئے کہ حل عطا علی الانسان حین اور یاد رکھو یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے بھئی حل عطا علی الانسان حین اے قد عطا علی الانسان حین کہ تحقیق انسان پر آیا ہے حین ایک وقت مینہ دہری زمانے میں سے تحقیق انسان پر ایک وقت زمانے میں سے آیا ہے لم یکن شیئم مذکورا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا کہ انسان پر زمانے میں ایسا وقت آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا اور میں نے بتلایا انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان کی صورت مٹی سے بنا دی گئی تو پھر چالیس سال تک وہ ویسے ہی پڑے رہے اس کے بعد ان میں رخ پھونکی گئی تو دیکھو یہ جو چالیس سال ہیں اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو بنا دیا گیا ہے لیکن وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہیں کوئی ان کو ذکر نہیں کرتا کوئی ان کو جانتا نہیں ہے کسی کو ان حکمتوں کا پتا نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو تحقیق انسان پر ایسا زمانہ اور ایسا وقت بھی آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا بھئی تو یہاں پر دیکھو حین کس معنی میں ہے لمبی مدت یعنی چالیس سال کے معنی میں ہے تو کہتے ہیں وقت یورادو بھی اربعون سنتن اور کبھی کبار حین کے ذریعے چالیس سال کا ارادہ کیا جاتا ہے یعنی لمبی مدت کا قال اللہ تعالی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حل اتا علی الانسان حین من الدہری کہ تحقیق حضرت آدم علیہ السلام پر ایک وقت آیا زمانے میں سے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھے وقت یورادو بھی ستت اشہرین اور کبھی کبار حین کے ذریعے چھے ماہ کا ارادہ ہوتا ہے قال اللہ تعالی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تُعْتِئُقُ لَهَا كُلَّ حِین تُعْتِئُقُ لَهَا كُلَّ حِین بھئی اللہ تعالی قرآن میں شجرہ طیبہ کا ذکر فرماتے ہیں شجرہ طیبہ اور اکثر مفسرین کے نزدیک شجرہ طیبہ سے مراد خجور کا درخت ہے بھئی اور اللہ فرما رہے ہیں تُعْتِئُقُ لَهَا كُلَّ حِین کہ یہ اپنا پھل دیتا ہے كُلَّ حِین اور یہاں حین سے مراد ہے چھے ماہ بھئی ہار چھے ماہ میں چھے ماہ میں یعنی دیکھو پہلے اس پر پھول وغیرہ ظاہر ہوئے اور پھر چھے ماہ کے اندر خجوریں تیار ہو گئیں پھر اس کے بعد یہ خجوریں تیار ہوئیں اتار لی گئیں پھر چھے ماہ گزرے تو پھر دوبارہ پھول شروع ہو گئے اس پر تو یہ ہار چھے ماہ بعد کیا کرتا ہے اپنا پھل دیتا ہے یعنی چھے ماہ کے بعد پھر وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے بھئی تو یہاں پر دیکھو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شجرہ طیبہ سے مراد خجور کا درخت ہے اور حین سے مراد چھے ماہ کا وقت ہے بھئی تو معنی یہ ہے کہ ایک خجور کا درخت ایسا ہے کہ اسے ہر وقت نفع اٹھایا جاتا ہے یعنی وہ چھے ماہ جو ہے اس کے اندر پھل لگا اور پھر وہ آگے چھے ماہ وہ خجوریں استعمال کرتے رہے کھاتے رہے اور پھر دوبارہ نئی خجوریں اس پر آ گئیں اور نیز اس کے اور بھی فائدیں ہیں تنہ وغیرہ یا اس کے پتوں وغیرہ کے اور بھی فوائد ہیں بھئی تو کہتے ہیں قال اللہ تعالی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ خجور کا درخت اپنا پھل دیتا ہے ہر چھے ماہ میں اور یہ متوسط ہے یہ متوسط ہے کبھی کبھار خین آتا ہے تھوڑی مدت کے لئے جیسے نماز کا وقت ہے تھوڑا سا ہے کبھی کبھار خین کا لفظ آتا ہے لمبی مدت کے لئے جیسے کہ چالیس سال ہیں بھئی اور کبھی کبھار خین کا لفظ آتا ہے چھے ماہ کے لئے اور یہ چھے ماہ متوسط ہیں اور خیر الامور اوساطوہ چیزوں میں سب سے بہتر درمیانی متوسط درجے کی چیز ہے تو اسی لئے اس شخص نے قسم کھا کر کہا ہے کہ واللہ میں فلان سے کچھ حین تک بات نہیں کروں گا تو ہم نے اس کو چھے ماہ پر محمول کر لیا کیونکہ چھے ماہ متوسط ہے نہ بہت قلیل ہے اور نہ بہت طویل ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَهُ الْبَسَط تو یہ متوسط ہے فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِ تو لہٰذا یہ اسی کی طرف پلٹ جائے گی یہ قسم اسی کی طرف پلٹ جائے گی یعنی اسے چھے ماہ مراد لیں گے لیکن یہ یاد رکھو یہ اس صورت میں جب اس آدمی نے کوئی نیت نہیں کی تو پھر چھے ماہ مراد لیں گے اور اگر اس نے نیت کی ہے تو پھر اس کی نیت کے مطابق ہی اس کا اعتبار کیا جائے گا تو کہتے ہیں فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِ تو یہ قسم اسی کی طرف پھر جائے گی یعنی چھے ماہ کی طرف وَحَادَ لِأَنَّ الْيَسِيرَ اچھا بھئی آپ نے چھے ماہ مراد لیے آپ نے قلیل کیوں نہیں مراد لیا آپ نے طویل مدد کیوں نہیں مراد لی یہ چھے مہینے کیوں مراد لیے ایک تو وجہ میں نے ذکر کر دی کہ متوسط جو ہے سب سے بہتر ہوتا ہے لہذا اس کو اختیار کیا اور دوسرا یہ کہ تھوڑی مدد جو ہے تو تھوڑی مدد کیلئے تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے تھوڑی دیر کسی سے بات نہیں کرنی وہ تو ویسے بھی ہو جائے گا اور نیز اگر لمبی مدد کی قسم کھانی ہے تو پھر تو یہ ہم گویا ہمیشہ کے لیے ہی ہے پھر تو ساتھ زمانے کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یوں کہہ دیتا کہ واللہ میں فلان سے ابداں بات نہیں کروں گا یا واللہ میں فلان سے بات نہیں کروں گا زمانے کو ذکر ہی نہ کرتا پھر بھی معبد ہو جاتی تو لہذا قلیل ہو تو اس کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں اور طویل ہو تو اس کے لیے ہین کا لفظ لانے کی ضرورت ہی نہیں اس کے لیے عرف میں عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا زمانے کو ساتھ ذکر ہی نہیں کیا جاتا تو لہذا اس لئے ہم نے اس کو متوسط یعنی چھے ماہ پر چھے ماہ پر محمول کیا تو کہتے ہیں وہاں ادھا کہ چھے ماہ کی طرف اس کا پھرنا اس لئے ہے لِأَنَّ الْيَسِيرَ لَا يُقْصَدُ بِالْمَنْعِ اس لئے کیونکہ یسیر جو ہے یعنی معمولی سا جو ہے لَا يُقْصَدُ بِالْمَنْعِ اس کا ارادہ نہیں کیا جاتا منع کے ذریعے قسم کس لئے ہوتی ہے منع کے لئے تو اس قسم کے ذریعے اس کا ارادہ نہیں کیا جاتا تو یہ معنی ہے وَهَادَ لِأَنَّ الْيَسِيرَ لَا يُقْصَدُ بِالْمَنْعِ اس لئے کیونکہ تھوڑا سا جو ہے وہ منع کے ذریعے مقصود نہیں ہوتا لِوَجُودِ الْإِمْتِنَاعِ فِيهِ عَادَةً اس وجہ سے کہ اسے رکنا عادتا پایا جاتا ہے آپ عادتا ویسے بھی تھوڑی دیر کسی سے رک سکتے ہیں وَالْمُعَبَّدُ لَا يُقْصَدُ بِهِ غَالِبًا اور معبت جو ہے اس کا بھی ارادہ نہیں کیا جاتا حین کے ذریعے غالبا معبت کا ارادہ بھی حین کے ذریعے غالبا نہیں کیا جاتا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْآبَدِ اس لئے کیونکہ طویل زمانہ یہ بھی عبد کے درجے میں ہے یہ تو عبد کے درجے میں ہے اور اس کے لئے عرف میں عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا زمانہ ساتھ ذکر ہی نہیں کیا جاتا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْآبَدِ اس لئے کیونکہ طویل مدد جو ہے وہ بھی عبد ہی کے درجے میں ہے وَلَوْسَ قَتَعَنْهُ يَتَعَبَّدُ تو اگر یہ خاموش رہتحین سے يتعبَّدُ تو اس صورت میں بھی قسم مؤبد ہو جاتی بھئی فَيَتَعَيَّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ تو وہی چیز متعین ہو گئی جو ہم نے ذکر کر دی کہ متوسط زمانہ مراد لیں گے اور وہ چھے ماہ ہے وَقَذَا زَمَانُ يُسْتَعْمَلُ اِسْتَعْمَالَ الْحِينِ اچھا بھئی یہ تو خین کے اندر تفصیل تھی اب زمان کا لفظ بھی مطن میں آیا تھا لا يُقَلِّمُ حِينًا او زمانًا چاہے معارفہ ہو چاہے نکرہ ہو تو کہتے ہیں کہ وہ بھی حین کی طرح ہی ہے زمان کا لفظ بھی حین کی طرح ہی ہے وَقَذَا زَمَانُ يُسْتَعْمَلُ اِسْتَعْمَالَ الْحِينِ اور اسی طرح زمان کا لفظ جو ہے وہ بھی حین کی طرح استعمال کیا جاتا ہے يُقَالُ عَرَبِي زُبان میں کہا جاتا ہے مَا رَأَيْتُكَ مُنْزُ حِينٍ اور اسی طرح کہتے ہیں مُنْزُ زَمَانٍ کہ میں نے آپ کو ایک زمانے سے نہیں دیکھا تو کہتے ہیں يُقَالُ عَرَبِي میں کہتے ہیں مَا رَأَيْتُكَ مُنْزُ حِينٍ وَمُنْزُ زَمَانٍ کہ میں نے آپ کو ایک زمانے سے نہیں دیکھا ایک وقت سے نہیں دیکھا بِمَّاعَنًا اس حال میں کہ یہ ایک ہی معنی میں ہیں چاہے زمان کہلیں اور چاہے حین کہلیں وَحَادَا اِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّتٌ اور یہ جو ہم نے یہ چھے ماہ پر محمول کرنا اس وقت ہے جب اس آدمی کی کوئی نیت نہ ہو اَمَّا اِذَا نَوَى شَيْئًا اگر اس نے کسی چیز کی نیت کر لی فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى تو یہ قسم اسی پر محمول ہوگی جو اس نے نیت کی ہے لِأَنَّهُ نَوَى حَقِقَتَ كَلَامِهِ اس لئے کیونکہ اس نے بھی اپنے کلام کی حقیقت کی نیت کی ہے کیونکہ یہ قلیل قلیل کثیر متوسط ہر زمانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آگے دیکھئے وَقَذَلِكَ دَهْرُ عِنْدَهُمَا اور اسی طرح دہر کا لفظ بھی ہے عِنْدَهُمَا صاحبین کے نزدیک یعنی جس طرح حین اور زمان کو کوئی ویسے ذکر کرے تو چھ مہ مراد لیتے ہیں اسی طرح دہر کا لفظ بھی کوئی ذکر کرے قسم کے ساتھ اور اس کی کوئی نیت نہ ہو تو اس کو بھی چھ مہ پر محمول کریں گے کہتے ہیں وَقَذَلِكَ دَهْرُ عِنْدَهُمَا اور اسی طرح دہر بھی ہے صاحبین کے نزدیک وَقَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ اور امامِ عَاظَمَ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ فرماتے ہیں اَدْدَهْرُ لَا عَدْرِي مَا هُوَا کہ دہر جو ہے میں نہیں جانتا وہ کیا ہے دہر جو ہے میں نہیں جانتا وہ کیا ہے کہتے ہیں وَحَادَ الْإِخْتِلَافُ فِي الْمُنَقْقْرِ اور یہ جو اختلاف ہے یہ نکیرہ کے اندر ہے یعنی دہر کا لفظ نکیرہ ہو بغیر علی فلام کے ہو تو اس صورت میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے اگر اَدْدَهْرَ ہو علی فلام کے ساتھ پھر اس میں یاد رکھو اَدْدَهْر جو ہے وہ عبد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہمیشہ کے لئے اَدْدَهْر کا کیا معنی لیتے ہیں ہمیشہ کے لئے لیکن دہر نکیرہ ہو تو صاحبین فرماتے ہیں یہ چھے ماہ کے لئے اس کا معنی ہے چھے ماہ اور امام صاحب فرماتے ہیں میں اس کا معنی نہیں جانتا تو کہتے ہیں اَقَا وَقَالَ أَبُوْ حَنِیفَ اور امام صاحب فرماتے ہیں اَدْدَهْرُ لَا عَدْرِ مَا هُوَا کہ دہر کیا چیز ہے میں نہیں جانتا وَهَادَ الْاخْتِلافُ فِي الْمُنَقْرِ اور یہ اختلاف نکیرہ کے اندر ہے ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے کہ نکیرہ میں اختلاف ہے معارفہ میں نہیں اَمَّا الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَالْلَّامِ اور باقی وہ دہر کا لفظ جو معارفہ ہو علف لام کے ساتھ يُرَادُ بِهِ الْأَبَدُ عُرْفًا تو عُرْفًا اس کے ذریعے عبد مراد ہوتا ہے لَهُمَا اب صاحبین کی دلیل آگئی کہ دہر کا لفظ جب نکیرہ ہو تو اس کا معنی چھے ماہ کے کریں گے اب ان کی دلیل آگئی لَهُمَا صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ دَهْرَنْ يُسْتَعْمَلُ اِسْتَعْمَالَ الْخِينِ وَالْزَمَانِ کہ دہر کا لفظ بھی ہین اور زمانے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے يُقَالُ عَرَبِ زُبَان میں کہتے ہیں مَا رَأَيْتُكَ مُنزُحِينِ وَمُنزُدَّهْرِن کہ عربی زبان میں مَا رَأَيْتُكَ مُنزُحِينِ بھی کہتے ہیں اور عربی زبان میں مَا رَأَيْتُكَ مُنزُدَّهْرِن بھی کہتے ہیں بِمَا عَنًا اس حال میں کہ یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں بھئی وَأَبُوْ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ تَوَقَّفَ فِي تَقْدِیرِهِ اب امام صاحب کی بات آگئی امام صاحب فرماتے تھے کہ دہر جب نکیرہ ہو تو میں نہیں جانتا اس کا کیا معنی ہے اب ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَبُوْ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ تَوَقَّفَ فِي تَقْدِیرِهِ اور امام صاحب نے توقف کیا فِي تَقْدِیرِهِ اس کا اندازہ لگانے میں توقف کیا یعنی ٹھیر گئے کوئی قول ذکر نہیں کیا تو امام صاحب نے توقف کیا اس کے اندازہ لگانے میں یعنی وہ رک گئے کوئی بات انہوں نے نہیں کی لِأَنَّ الْلُغَاتِ لَا تُدْرَقُ قِيَاسًا اس لیے کیونکہ زبان جو ہے اس کو جانا نہیں جا سکتا قیاسًا قیاس کے اعتبار سے یعنی قیاس کے ذریعے لغت کو جانا نہیں جا سکتا لغت کے لیے ہمیں عربوں کا کلام تلاش کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کس معنی میں استعمال کیا ہے تو لغت کا پتہ قیاس کے ذریعے نہیں چل سکتا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْلُغَاتِ لَا تُدْرَقُ قِيَاسًا اس لیے کیونکہ زبانیں جو ہیں ان کو جانا نہیں جا سکتا قیاس کے ذریعے وَالْعُرْفُ لَمْ يُعْرَفْ استِمْرَارُهُ لِخْتِلَافٍ فِي الْاستِعْمَالِ وَالْعُرْفُ لَمْ يُعْرَفْ استِمْرَارُهُ اور عرف جو ہے یعنی عام لوگوں کی جو عادت ہے عادت ہے لَمْ يُعْرَفْ استِمْرَارُهُ اس کے استِمْرَار کو نہیں جانا گیا لِخْتِلَافٍ فِي الْاستِعْمَالِ استعمال میں اختلاف کی وجہ سے بھئے عرف کے ذریعے بھی یہاں فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ عرف میں ایک ہی طریقے پر دہر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا الیفلامس کے ساتھ ہو اد دہر تو اس کا معنی اس کا معنی عبد کے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار یہ دہر کا لفظ ہین اور زمانے کے معنی میں ہوتا ہے مختلف استعمال ہیں لہذا دہر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ امام صاحب کی کمال اختیاط اور کمال تقوی کی علامت ہے کہ ایک چیز جب تک پوری طرح واضح نہیں ہوئی انہوں نے کوئی اس پر حکم ہی نہیں لگایا بھئی تو کہتے ہیں وَالْعُرْفُ لَمْ يُعْرَفِ استِمْرَارُهُ اور عُرْف جو ہے اس کے استِمْرَار کو یعنی دوام کو نہیں جانا گیا ہے کہ ایک ہی طریقے پر استعمال کرے لِاختلافٍ فِي الْاستِعمالِ اس لیے کیونکہ دہر کے استعمال میں اختلاف ہے کبھی یہ عبد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی حین اور زمان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لہذا عُرْف کے ذریعے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا آگے دیکھئے وَلَوْحَلَفَ لَا يُقَلِّمُ اَيَّامًا فَهُوَ عَلَى سَلَاسَتِ اَيَّامٍ سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں فلان سے بات نہیں کروں گا اَيِّامًا ایام جمع کا لفظ استعمال کیا تو کہتے ہیں اس سورت میں تین دن مراد لیے جائیں گے کیونکہ ایام جمع ہے یوم کی اور جمع کا اطلاق کم سے کم تین افراد پر ہوتا ہے تو لہذا اس سے تین یوم مراد لیں گے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ حَلَ فَلَا يُقَلِّمُ اَيَّامًا اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ فلان سے کلام نہیں کرے گا ایامًا کچھ دن دیکھو نکیرہ ذکر کر رہا ہے ایام کو تو فَهُوَ عَلَى سَلَا 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 اَيَّامٍ تو اس کی قسم محمول ہوگی تین دنوں پر لَأَنَّهُ سْمُ جَمْعٍ زُكِرًا مُنَكَّرًا اس لیے کیونکہ یہ اس میں جمع ہے جس کو نکیرہ ذکر کیا گیا ہے فَيَتَنَا وَلُوْ أَقَلَّ الْجَمْعِ تو یہ جمع کی کم سے کم مقدار کو شامل ہوگا وَهُوَ السَّلَاسُ اور وہ تین ہے وَلَوْ حَلَ فَلَا يُقَلِّمُهُ الْأَيَّامًا اب اگر معرفہ لے آیا الْأَيَّامِ تو اس صورت میں یاد رکھو امام صاحب کے نزدیک اس سے دس دن مراد ہوں گے اگر دس دن سے پہلے بات کر لی تو حانس ہوگا دس دن کے بعد بات کی تو حانس نہیں ہوگا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ الْأَيَّامِ جب معرفہ آ جائے تو پھر اس صورت میں اس سے سات دن مراد ہوں گے ہفتے کے سات دن مراد ہوں گے کیونکہ ہفتے کے سات دن ہیں اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ وہی دن دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں ہفتے کے کتنے دن ہیں کل سات اور پھر اس کے بعد پھر وہی دن دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں تو کل دن جو ہیں وہ مراد لیں گے اور کل دن تو سات ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْحَلَ فَلَا يُقَلِّمُهُ الْأَيَّامَ اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ فلان سے ایام بات نہیں کرے گا فَهُوَ عَلَى عَشَرَتِ اَيَّامٍ عِندَ عَبِ حَنِیفَةً رحم اللہ تو یہ دس دن ہیں امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ عَلَى الْأُسْبُعِ اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو بھئی جو یہ سات دنوں پر مشتمل ہوتا ہے وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں عَلَى الْأُسْبُعِ کہ یہ قسم محمول ہوگی ہفتے کے سات دنوں پر وَلَوْحَلَفَ اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی لَا يُقَلِّمُهُ شُحُورَ کہ وہ فلان سے بات نہیں کرے گا شہر جمع ہے شہر کی شہر مہینے کو کہتے ہیں تو اس نے شہر کا لفظ ذکر کیا تو یہ دس مہینے ہوں گے امام صاحب کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک دس مہینے ہوں گے وَعِنْدَهُمَا عَلَسْنَ عَشَرَ شَهْرَ اور صاحبین کے نزدیک یہ قسم محمول ہوگی بارہ مہینے پر کیونکہ کل مہینے سال میں بارہ ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہی مہینے شروع ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں وَعِنْدَهُمَا عَلَسْنَ عَشَرَ شَهْرَ اور صاحبین کے نزدیک یہ قسم محمول ہے بارہ مہینوں پر لِأَنَّ اللَّامَ لِلْمَعْهُودِ اس لیے کیونکہ یہاں الْفْلَامَ آیا اور یہ لام کس لیے ہوتا ہے معہود چیز کے لیے ایک معہود ایک مقرر چیز کے لیے اور کل مہینے کتنے متعین اور مقرر ہیں بارہ ہی ہیں بارہ سے زیادہ نہیں تو وہی معہود یعنی مقرر مہینے مراد لیں لیں گے جیسے الْأَيَامَ کے اندر الْفْلَامَ آیا تھا تو الْفْلَامَ کے ذریعے اشارہ ہوا تھا اور کل کتنے دن ہے زیادہ سے زیادہ سات ہی دن ہیں تو وہی معہود اور متعین سات دن مراد لیں گے اس سے زیادہ تو دن ہیں ہی نہیں پھر آگے انہی کا دوبارہ تقرار شروع ہو جاتا ہے مثلا ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرہ جمعہ پھر دوبارہ ہفتہ شروع ہو گیا ہفتہ اتوار پیر بات سمجھ میں آگئے تو کل دن کتنے ہیں سات اور کل مہینے کتنے ہیں سال میں بارہ اور پھر اس کے بعد انہی کا تقرار ہوتا ہے تو لہذا معرف باللام الْأَيَامَ ذکر کرے تو ہفتے کے سات دن مراد لیں گے اور اش شعور الْفْلَامَ کے ساتھ ذکر کرے تو سال کے بارہ وہ جو مہینے ہیں جو متعین ہیں وہ مراد لیں گے یہ صاحبین فرماتے ہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّا مَلِلْمَعْهُودِ اس لیے کیونکہ الْلَامَ جو ہے یہ معہود کے لیے ہے یعنی متعین اور مقرر چیز کے لیے ہے وہ ہوا ماذہ کرنا اور معہود وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا لِأَنَّهُ يَدُورُ عَلَيْهَا اس لیے کیونکہ یہ مہینے اسی بارہ پر چکر لگاتے ہیں دارہ یدور دوران کا معنی چکر لگانا لِأَنَّهُ يَدُورُ عَلَيْهَا اس لیے کیونکہ یہ مہینے انہی بارہ پر چکر لگاتے ہیں بار بار پھر وہ ہی آتے ہیں معنی سمجھ میں آ رہا ہے وَلَهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے امام صاحب کیا فرماتے تھے امام صاحب کے نزدیک ایام بغیر علی فلام کے کہے تو تین دن اور الْایام کہے تو دس دن اسی طرح اسی طرح اش شہور کہے تو دس مہینے مراد ہیں وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ جَمْعٌ مُعَرَّفٌ کہ یہ جمع معرف ہے یعنی اس پر الْفلام داخل ہے فَيَنْصَرِفُ إِلَىٰ أَقْصَى مَا يُذْكَرُ بِلَفْزِ الْجَمْعِ اَقْصَى کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کو فَيَنْصَرِفُ إِلَىٰ أَقْصَى مَا يُذْكَرُ بِلَفْزِ الْجَمْعِ فَيَنْصَرِفُ عَشَرَةٌ اور وہ دس ہے بھئی کس طرح دس ہے بھئی دیکھئے جمع کا لفظ جو ہے جمع کا اطلاق کم سے کم تین افراد پر ہوتا ہے تو مثلا میں نے تین دن ذکر کرنے ہو تو کہوں گا سَلَاسَتُ أَيَّامِن یا اسی طرح میں نے کتابیں ذکر کرنی ہو تو سَلَاسَتُ كُتُبِن دیکھو کتب جمع کا لفظ میں لے کر آیا اسی طرح اگر میں نے قلم ذکر کرنے ہیں تو کہوں گا سَلَاسَتُ أَقْلَامِن دیکھو اقلام میں جمع کا لفظ لے کر آیا تو یہ جو جمع کا لفظ ہے یہ تین سے لے کر دس تک استعمال ہوتا ہے عدد کے ساتھ اور اس کے بعد مفرد کے لفظ استعمال ہوتے ہیں مثلا تین سے لے کر دس تک ہم ایام کو دیکھ لیتے ہیں تین دن کہنے ہو تو کہیں گے سَلَاسَتُ أَيَّامِن چار دن کہنے ہو تو اربعہتُ ایامِن دیکھو وہی ایام جمع کا لفظ ہے پھر خمسَتُ أَيَّامِن سِتَّتُ أَيَّامِن سَبْعَتُ أَيَّامِن سَمَانِيَتُ أَيَّامِن تِسْعَتُ أَيَّامِن اور عَشَرَتُ أَيَّامِن تو دس تک عدد کے ساتھ جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد مفرد کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں مثلا گیارہ دن میں کہنا چاہتا ہوں تو یوں کہوں گا اَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا یوم دیکھو میں مفرد لے آیا اِسْنَا عَشَرَ يَوْمًا دیکھو یہاں بھی یوم ہے سَلَا سَتَ عَشَرَ يَوْمًا تو آگے سب اسی طرح یوم چلیں گے عِشْرُونَ يَوْمًا سَلَاسُونَ يَوْمًا مِئَا کا عدد لے آئیں مِئَتُ يَوْمٍ یہاں بھی یوم مفرد ہے الف کو لے آئیں الف يوم تو معلوم ہوا جامع کا لفظ جو ہے تین سے لے کر دس تک عدد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو کم سے کم افراد جمع کے کتنے ہوئے تین اور زیادہ سے زیادہ کتنے ہو گئے دس ہو گئے اس کے بعد والوں پر مفرد کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے تو جب ایام وغیرہ کا لفظ نکیرہ آئے تو اسے تین دن مراد لیں گے یعنی جمع کی کم سے کم مقدار اور جب ایام اور شہور کا لفظ معرف بلام آئے تو پھر اس صورت میں جمع کی جو زیادہ سے زیادہ مقدار جس کو جمع کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہو وہ مراد لیں گے اور وہ دس ہے بھئی تو اس لئے ایام صاحب فرماتے ہیں الایام آئے یا الشہور آئے تو اسے دس دن اور دس مہینے مراد ہوں گے ولہو اور ایام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو جمع معرف ان کی الایام اور الشہور یہ جمع معرف ہے فَيَنْصَرِفُ إِلَا أَقْصَى مَا يُدْكَرُ بِلَفْزِ الْجَمْعِ تو یہ پلٹ جائے گی اس زیادہ سے زیادہ مقدار کی طرف جس کو جمع کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے وَذَلِكَ عَشَرَةٌ اور وہ دس ہے وَقَدَلْ جَوَابُ عِنْدَهُ فِي الْجُمْعِ وَالْسِنِينَ اور اسی طرح ہے جواب امام صاحب کے نزدیک جمع اور سینین میں جمع جمع ہے جمعہ کی مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ واللہ میں فلان سے کئی جمعے بات نہیں کروں گا یا میں فلان سے کئی سال بات نہیں کروں گا تو اگر جمع اور سینین کا لفظ اگر وہ نکیرہ لے کر آئے تو پھر تین جمعے اور اسی طرح تین سال مراد ہوں گے اور اگر معرفہ لے کر آئے تو پھر دس جمعے اور اسی طرح دس سال مراد ہوں گے تو کہتے ہیں وَقَدَلْ جَوَابُ عِنْدَهُ فِي الْجُمْعِ وَالْسِنِينَ اور اسی طرح ہے جواب امام صاحب کے نزدیک جمعوں میں اور سالوں میں وَعِنْدَهُمَا يَنصَرِفُ إِلَى الْعُمْرِ اور صاحبین کے نزدیک یہ قسم پلٹ جائے گی عمر کی طرف یعنی عمر بھر کے لیے یعنی اب بات منا ہوگی اب بات کرے گا تو حانس ہو جائے گا وجہ یہ کہ دینوں کی بھی زیادہ سے زیادہ مقدار معہود تھی وہ سات دن ہیں شہور کی بھی زیادہ سے زیادہ مقدار معلوم تھی اور وہ بارہ مہینے ہیں لیکن جمعہ اور سال ان کی تو کوئی مقررہ مقدار نہیں ہے لہذا اس سے عمر بھر مراد لے لیں گے کہ میں عمر بھر فلان سے کلام نہیں کروں گا تو کہتے ہیں وَعِنْدَهُمَا يَنصَرِفُ إِلَى الْعُمْرِ اور صاحبین کے نزدیکے قسم پھر جائے گی عمر بھر کی طرف لئنہو لا معہود دونہو اس لیے کیونکہ عمر کے علاوہ یہاں اور کوئی معہود نہیں ہے اگر معہود ہوتا تو ہم اس کی طرف پلٹ دیتے لیکن کوئی معہود اور مقرر مقدار نہیں ہے تو یہ عمر بھر کے لئے قسم ہو جائے گی وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ اِنْ خَدَمْتَنِ اَيَّامًا كَسِيرَةً فَأَنْتَحُرُّنْ بھئی ایک آدمی نے اپنے غلام سے کہا اگر تُو نے میری ایامِ کسیرہ تک خدمت کی تو تُو آزاد ہے تو اب اسے کتنے دن مراد لیں گے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ دس دن بھئی دس دن کیونکہ ایام کا لفظ ذکر کیا ہے اور ایام جو ہے اس کا اطلاق کم از کم تین افراد پر ہوتا ہے لیکن اس نے کہا ہے ایامِ کسیرہ کسیر ایام اور زیادہ سے زیادہ کسیر کتنے ہو سکتے ہیں دس بھئی اس لئے کیونکہ زیادہ سے زیادہ دس کے عدد کے ساتھ جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس سے اوپر جمع کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ اور جی شخص نے اپنے غلام سے کہا تُو نے اگر میری کسیر دنوں تک خدمت کی فَأَنْتَ حُرٌ تو تُو آزاد ہے فَالْأَيَامُ الْكَسِيرَةُ عِندَ أَبِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ تو کسیر دن جو ہیں امام صاحب کے نزدیک وہ دس دن ہیں لِأَنَّهُ أَكْسَرُ مَا يَتَنَا وَلُهُ اسْمُ الْأَيَّامِ اس لئے کیونکہ دس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہے جس کو ایام کا اسم شامل ہو زیادہ سے زیادہ دس تک ایام کا لفظ بولتے ہیں اس سے اوپر بات چلی جائے تو پھر یوم کا لفظ بولتے ہیں یہ معنی ہے لِأَنَّهُ أَكْسَرُ مَا يَتَنَا وَلُهُ اسْمُ الْأَيَّامِ اس لئے کیونکہ یہ جو دس ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہے جس کو ایام کا اسم شامل ہو وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں سَبْعَتُ اَيَّامِ کہ ایامِ کسیرہ سات دن ہیں لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا تَقْرَارٌ اس لئے کیونکہ سات سے جو زائد ہو جائے وہ تو تقرار ہے وہی دن دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے لَوْ كَانَ الْيَمِينُ بِالْفَارِسِيَّتِ کہ اگر یہ قسم فارسی زبان میں ہو تو يَنصَرِفُ إِلَى سَبْعَتِ اَيَّامٍ تو پھر یہ قسم پھر جائے گی سات دنوں تک لِأَنَّهُ يُذْكَرُ فِيهَا بِلَفْزِ الْفَرْدِ دُونَ الْجَمْعِ اس لئے کیونکہ فارسی زبان کے اندر یوم کے لفظ کو مفرد ہی ذکر کرتے ہیں نہ کہ جمع بھئی فارسی میں اگر آپ نے کہنا ہے تین دن تو کہتے ہیں سہ روز چار دن کہنا ہے تو چہار روز پانچ دن کہنا ہے تو پانچ روز تو دیکھو وہاں جمع استعمال نہیں ہوتا اسی طرح روز کا لفظ مفرد ہی استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں اگر یہ فارسی زبان میں قسم ہو تو یَنْ صَرِفُ إِلَى صَبْعَةِ اَيَّامِ تو یہ پلٹ جائے گی سات دنوں کی طرف یعنی سات دن مراد لیں گے لِأَنَّهُ يُذْكَرُ فِيهَا بِلَفْزِ الْفَرْدِ دُونَ الْجَمْعِ اس لئے کیونکہ یوم کا لفظ فارسی زبان میں ذکر کیا جاتا ہے مفرد کے لفظ کے ساتھ ازادی اور طلاق کے بارے میں ہو اگر قسم کے اندر ازادی یا طلاق کو ذکر کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا اب اس کو صاحبِ ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں وَمَنْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ اِذَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَیْتًا تُلِّقَتْ وَكَذَلِكَ اِذَا قَالَ لِأَمَتِهِ اِذَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ حُرَّتٌ یہاں پر یاد رکھو یہ جو میتن لفظ آیا بھئی اس کو میتن پڑھنا بھی صحیح ہے اور میتن پڑھنا بھی صحیح ہے لیکن دونوں میں فرق ہے بھئی میت جو ہے مردہ کو کہتے ہیں جبکہ میت یہ مردہ کو بھی کہتے ہیں اور زندہ کو بھی کہتے ہیں یعنی وہ چیز جس نے مرنا ہے کسی وقت بھئی تو زندہ کو بھی میت کہتے ہیں کہ اس نے بھی کسی وقت مرنا ہے بھئی لیکن میت جو ہے وہ صرف مردہ کو کہتے ہیں سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو نے اگر بچے کو جنم دیا تو تجھے طلاق ہے تو بیوی نے مردہ بچے کو جنم دیا تو کیا اب طلاق ہوگی یا نہیں کہتے ہیں ہاں بھئی اس کو طلاق ہو جائے گی اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی باندی سے کہا کہ جب تو بچے کو جنم دے تو تو آزاد ہے اور پھر اس باندی نے مردہ بچے کو جنم دیا تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی وہ آزاد ہو جائے گی کیونکہ مردہ بچہ جو ہے اس کو بھی عرف میں بچہ ہی کہتے ہیں بھئی کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ اور جی شخص نے اپنی بیوی سے کہا اِذَا بَلَدْتِي وَلَدًا فَانْتِو تَالِقُنْ کہ جب تو بچے کو جنم دے تو تجھے طلاق ہے اور اسی طرح جب کسی شخص نے اپنی باندی سے کہا اِذَا بَلَدْتِي وَلَدًا فَانْتِحُرَّتُنْ کہ جب تو بچے کو جنم دے تو آزاد ہے لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مَوْلُودٌ اس لئے کیونکہ یہ جو موجود ہے یا مولود ہے اس کو جنم دیا گیا ہے ولد کسے کہتے ہیں مولود کو جس کو جنم دیا گیا ہو اور یہ بھی مولود ہی ہے لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مَوْلُودٌ اس لئے کیونکہ وہ جو موجود ہے وہ مولود ہے اس کو جنم دیا گیا ہے فَيَقُونُوا وَلَدًا حَقِقَتًا تو یہ ولد ہی ہے حقیقت کے اعتبار سے عُرْف میں بھی اس کو ولد کہتے ہیں اور شریعت میں بھی یہ ولد ہے وَيُسَمَّا بِهِ فِي الْعُرْفِ اور اسی نام کے ساتھ اس کو موصوم کیا جاتا ہے عُرْف میں عُرْف میں بھی اس کو بچہ کہتے ہیں وَيُعْتَبَرُوا وَلَدًا فِي الشَّرْعِ اور شریعت میں بھی اس کو ولد ہی اعتبار کیا جاتا ہے حَتَّى تَنْقَذِي بِهِ الْعِدَّتُ یہاں تک کہ اس کی وجہ سے عِدَّت گزر جاتی ہے حَتَّى تَنْقَذِي یاد رکھو یہاں حَتَّى نصب نہیں دے گا کیونکہ حَتَّى کا ما بعد ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل نہیں ہے تو حَتَّى تَنْقَذِي بِهِ الْعِدَّتُ یہاں تک کہ اس کی وجہ سے عِدَّت گزر جاتی ہے بھئی آپ جانتے ہیں کہ اگر عِدَّت گزارنے والی عورت حاملہ ہے تو پھر اس کے عِدَّت جو ہے وضعِ حمل ہے تو چاہے وہ زندہ بچے کو جنم دے چاہے مردہ بچے کو جنم دے ہر حال میں بچے کو جنم دیتی ہی اس کے عِدَّت پوری ہو جائے گی پوری ہو جائے گی معلوم ہوا یہ مردہ بھی کیا ہے ولد ہی ہے اسی لئے تو اس کی پیدائش پر بھی عِدَّت اس عورت کی پوری ہو رہی ہے اور نیز اسی طرح اس مردہ بچے کے بعد عورت کو جو خون آئے گا اس کو بھی شریعت میں نفاس کہتے ہیں جیسے زندہ بچے کے بعد آنے والے خون کو نفاس کہا جاتا ہے اسی طرح مردہ بچے کے بعد آنے والے خون کو بھی نفاس کہتے ہیں معلوم ہوا شریعت میں بھی یہ ولد ہی ہے یہ جو مردہ بچہ ہے بھئی اسی طرح اگر ایک باندھی جو ہے مردہ بچے کو جنم دے تو بھی یہ اس آدمی کی امہ ولد بن جائے گی مثلا باندھی حاملہ تھی اور آقا نے کہہ دیا کہ اس کے پیٹ میں میری اولاد ہے اور پھر اس نے مردہ بچے کو جنم دیا تو بھی یہ اس آدمی کی امہ ولد بن جائے گی تو کہتے ہیں یہاں تک کہ اس مردہ بچے کی وجہ سے بھی عدت گزر جاتی ہے اور اسی طرح اس مردہ بچے کے بعد جو خون ہے وہ نفاس ہے اور اسی طرح اس بچے کی ماں جو ہے وہ اس آقا کیوں میں ولد ہوتی ہے تو شرط پائی گئی اس نے شرط کیا لگائی تھی اگر تو بچے کو جنم دے تو شرط پائی گئی اور وہ بچے کی ولادت ہے بھئی بھئی یہاں پر حاشیہ کے اندر ایک بڑا قیمتی نکتہ دیا گیا ہے وہ بھی سن لیجئے کہتے ہیں یہ جو مردہ بچہ پیدا ہوا ہے یہ غیروں کے حق میں تو بچہ ہے غیروں کے حق میں یہ کیا شمار ہوگا بچہ شمار ہوگا چنانچہ اسی لیے اس کی پیدائش پر عورت کی عدد پوری ہو جائے گی اور اسی وجہ سے اس کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاس کہلائے گا اور اسی وجہ سے اس کو جنم دینے والی آقا کی امہ ولد بن جائے گی جب آقا پہلے سے اقرار کر چکا ہے نسب کا اور اگر بچے کو جنم دینے پر کسی چیز کو معلق کیا گیا تھا تو وہ معلق بھی واقع ہو جائے گا اس مردہ بچے کے پیدا ہونے پر تو یہ غیروں کے حق میں بچہ ہے ولد ہے لیکن اپنی ذات کے حق میں یہ بچہ نہیں ہے اپنی ذات کے حق میں یہ بچہ نہیں ہے لہذا اسی لیے اس کا نام بھی نہیں رکھا جاتا اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جاتی اور یہ وراست کا مستحق بھی نہیں ہوتا اسی طرح وسیعت کا مستحق بھی نہیں ہوتا اور آزاد بھی نہیں ہوتا کیونکہ آزاد تو زندہ آدمی ہوتا ہے تو یہ جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے یہ غیروں کے حق میں بچہ ہے اور اپنے حق میں بچہ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو ایک بچہ ہے جو پیدائش کے بعد مرتا ہے اس کا یہ حکم نہیں ہے جو پیدائش کے بعد مرا ہے یعنی پیدائش کے وقت وہ رویا اس کی زندگی کا پتہ چلا اور پھر وہ مر گیا تو وہ اس کی طرح نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اس کا تو نام بھی رکھا جائے گا اس کو تو غسل بھی دیا جائے گا اس کو تو نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ اِذَا وَلَدْتِ وَلَدْتِ وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَیْتًا ثُمَّ آخَرَ حَيًّا عَتَقَ الْحَيُّ وَحْدَهُ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنی باندھی سے کہا کہ جب تو بچے کو جنم دے تو وہ آزاد ہے پھر اس باندھی نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا تو صاحبین فرماتے ہیں قسم کھل گئی ختم ہو گئی اب اس کے بعد اس باندھی نے دوسرے بچے کو جنم دیا تو وہ آزاد نہیں ہوگا وہ آزاد نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ جب پہلی مرتبہ اس نے بچے کو جنم دیا تو اس بچے نے آزاد ہونا تھا لیکن وہ تو مردہ تھا وہ تو آزادی کا احل ہی نہیں تھا لہذا وہ قسم ویسے ہی کھل گئی یہ وہ قسم ویسے ہی کھل گئی یہ اسی طرح ہے جیسے خاون اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے اور پھر خاون نے بیوی کو ویسے ہی طلاق دے دی اب وہ طلاق معلق ہے اور اس نے دوسری طلاق دے دی اور عورت نے عدد گزار لی خاون سے جدا ہو گئی اس کے بعد اب یہ اس گھر میں گئی اب وہ طلاق واقع تو ہوئی لیکن یہ عورت تو اس کا محل ہی نہیں ہے یہ تو خاون سے جدا ہو چکی ہے لہذا وہ طلاق لگو چلی جائے گی یعنی وہ قسم کھل گئی جزا کے بغیر ہی قسم کھل گئی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہ باندھی اگر زندہ بچے کو جنم دیتی تو وہ آزاد ہو جاتا لیکن جب مردہ بچے کو جنم دیا ہے تو قسم ویسے ہی کھل گئی قسم ویسے ہی کھل گئی پوری ہو گئی لہذا دوسرے بچے کو جنم دے گی تو وہ آزاد نہیں ہوگا وہ پہلے بچے نے ہی آزاد ہونا تھا لیکن وہ تو مردہ تھا یہ صاحبین فرماتے ہیں جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں پر پہلا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے لہذا اگلے بچے کو جب وہ جنم دے گی تو وہ آزاد ہو جائے گا فرق سمجھ میں آیا دیکھئے بھائی کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ اور اگر آقا نے کہا اِذَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَهُوَ حُرٌ کہ جب تو بچے کو جنم دے تو وہ آزاد ہے فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَئْتَا تو پھر اس نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا سُمَّ آخَرَ حَيَّا پھر اس کے بعد دوسرے بچے کو جنم دیا جو زندہ تھا عَتَقَلْ حَيُّ وَحْدَهُ عِندَ عَبِي حَنِیفَةَ رحم اللہ تو یہ زندہ جو ہے اکیلہ یہ آزاد ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا اور صاحبین فرماتے ہیں دونوں میں سے ایک بھی آزاد نہیں ہوگا لِأَنَّ شَرْتَ قَدْ تَحَقَّقَ بِوِلَادَتِ الْمَيْتِ اس لئے کیونکہ شرط پائی گئی ہے مردہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے عَلَا مَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا مردہ بچے کی پیدائش پر فَيَنْحَلُ الْيَمِينُ لَا إِلَى جَزَائِنُ تو یہ قسم کھل گئی لَا إِلَى جَزَائِنُ غیرِ جَزَا کی طرف یہ قسم کھل گئی غیرِ جَزَا کی طرف یعنی جزا بھی واقع نہیں ہوئی ویسے ہی کھل گئی یہ قسم کھل گئی بغیر جزا کے ہی جزا واقع نہیں ہوئی جزا کیا تھی کہ اگر تُو نے بچے کو جنم دیا تو وہ آزاد ہے تو یہ آزاد ہونے والی جزا لغو چلی گئی بغیر جزا کے ہی قسم کھل گئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں صاحبین کے نزدیک دونوں میں سے ایک بھی آزاد نہیں ہوگا لِأَنَّ شَرْتَ قَدْ تَحَقَّقَ بِوِلَادَتِ الْمَيْتِ اس لیے کیونکہ مردہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے شرط پائی گئی علامہ بیانہ اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ یہ بھی بچہ ہی ہے فَيَنْحَلُ الْيَمِينُ لَا إِلَّا جَزَائِن تو قسم کھل گئی جزا کے بغیر ہی تو قسم کھل گئی لَا إِلَّا جَزَائِن غیر جزا کی طرف یعنی جزا کے بغیر ہی لِأَنَّ الْمَيْتَ لَيْسَ بِمَحَلٍ لِلْحُرِّيَّتِ اس لیے کیونکہ مردہ بچہ جو ہے وہ تو آزادی کا محل نہیں ہے وَهِيَ الْجَزَاءُ اور حال یہ ہے کہ جزا تو یہ حریت ہی ہے تو یہ واقع نہیں ہو سکتی وَلِأَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس نے مطلق بچے کو ذکر کیا تھا کہ جب تو بچے کو جنم دے تو وہ بچہ آزاد ہے تو آقا نے مطلق بچے کو ذکر کیا لیکن مراد زندہ بچہ ہے مراد زندہ بچہ ہے کیوں؟ کیونکہ آقا کی مراد ایسا بچہ ہے جس میں وصف حریت کو ثابت کیا جا سکے اور وصف حریت تو زندہ بچے میں ثابت کیا جا سکتا ہے مردہ بچے میں ثابت نہیں کیا جا سکتا تو آقا نے مطلق بچے کو ذکر کیا لیکن مراد زندہ بچہ ہے کہ جس کے اندر وصف حریت کو ثابت کیا جا سکے اور پہلا بچہ جب پیدا ہوا وہ تو مردہ تھا تو ابھی بھی شرط نہیں پائی گئی لہذا جب دوسرے بچے کو جنم دے گی تو وہ زندہ ہے اب شرط پوری ہو گئی تو اب جزا بھی واقع ہو جائے گی اور یہ بچہ آزاد ہو جائے گا ولی ابی حنیفت رحم اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ بچے کا مطلق اسم جو ہے وہ مقید ہے زندگی کے وصف کے ساتھ کہ مطلق بچے کا نام جو ہے یعنی مطلق بچہ اس نے ذکر کیا تھا یہ زندگی کے وصف کے ساتھ مقید ہے کہ زندہ بچہ ہو لئنہو قصد اثبات الحریت جزائن اس لئے کیونکہ کہنے والے نے ارادہ کیا ہے آزادی کو ثابت کرنے کا جزائن بطور جزا کے وَهِيَ قُوَّةٌ حُکْمِيَّةٌ تَظْهَرُ فِي دَفْعِ تَسَلُّتِ الْغَيْرِ بھئے آزادی کسے کہتے ہیں آزادی سے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر قوت حکمیہ آ جاتی ہے اس کو وہ تصرفات حاصل ہو جاتے ہیں جو پہلے اس کو حاصل نہیں تھے غلام نہ اپنا نکاح کر سکتا ہے نہ تجارت کر سکتا ہے نہ وہ گواہ بن سکتا ہے نہ وہ قاضی بن سکتا ہے لیکن جب وہ آزاد ہوگا تو اس کے اندر ان سب چیزوں کی قوت آ جائے گی تو لہذا آزادی قوت حکمیہ کا نام ہے قوت حکمیہ یعنی غلام کے اندر قوت کے آنے کا حکم لگا دیا جائے گا تو یہ قوت حکمیہ ہے بھئی اور یہ کس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ غیر کا قبضہ اس آدمی پر سے ختم ہو جاتا ہے مالک کا قبضہ اس غلام پر سے ختم ہو جاتا ہے پھر ہی آزادی ثابت ہوتی ہے تو کہتے ہیں اور یہ جو آزادی ہے یہ ایسی قوت حکمیہ ہے جو ظاہر ہوتی ہے غیر کے قبضے کو دور کرنے میں غیر کا قبضہ اس غلام پر سے ختم ہو جاتا ہے تسلط کہتے ہیں قبضے کو پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وہی قوت حکمیت اور یہ آزادی جو ہے قوت حکمیہ ہے قوت حکمیہ سمجھ میں آیا آزاد کرنے سے کوئی غلام میں حقیقت کے اندر طاقت اور قوت نہیں آ جائے گی بلکہ قوت کے آنے کا حکم لگ جائے گا اب وہ ہر طرح کے تصرفات کر سکتا ہے تو یہ قوت حکمیہ ہے قوت حقیقیہ نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اور یہ جو آزادی ہے یہ ایسی حکمی قوت ہے جو ظاہر ہوتی ہے غیر کے قبضے کو دور کرنے میں اور یہ آزادی ثابت نہیں ہوتی مردہ میں تو یہ بچہ بھی مقید ہوگا زندگی کے وصف کے ساتھ آقا نے تو مطلق بچہ ذکر کیا لیکن زندہ بچہ مراد ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں اس کی نظیر اسی مسئلے کی نظیر جو ہے یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے اِن زربت فلانا فعبدی حرن اگر تُو نے فلان کی پٹائی کی تو میرا غلام آزاد ہے اگر تُو نے فلان کی پٹائی کی تو میرا غلام آزاد ہے اب وہ فلان مر گیا وہ آدمی گیا اور مردہ کی پٹائی کر دی تو کہتے ہیں غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ زرب کو ذکر کیا ہے اور زرب کسے کہتے ہیں جس میں دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ تکلیف تو زندہ کو ہوتی ہے مردہ کو تو نہیں ہوتی لہذا اس نے اگرچہ مطلق اس آدمی کی پٹائی ذکر کی تھی لیکن مراد زندہ آدمی کی پٹائی تھی بات سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی مطلق بچہ ذکر کیا ہے لیکن مراد زندہ بچہ ہے تاکہ اس میں آزادی کا وصف پیدا ہو سکے تو یہ معنی ہے فَيَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ الْحَيَاتِ تو یہ بچہ جو ہے زندگی کے وصف کے ساتھ مقید ہوگا فَسَارَكَمَا اِذَا قَالَ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے آقا نے کہا ہو اِذَا وَلَدْتِ وَلَدًا حَيَّن جب تو زندہ بچے کو جنم دے تو وہ آزاد ہے تو یہ اسی طرح ہو گیا بخلاف اجازہ اطلاق وحریت الامی بخلاف اس کے بھئی اوپر جو مسئلہ ذکر کیا تھا بیوی کو کہا گا تُو نے بچے کو جنم دیا تو توجہ طلاق ہے یا باندھی سے کہا تُو نے اگر بچے کو جنم دیا تو تُو آزاد ہے وہاں وہ مردہ بچے کو بھی جنم دیں گی تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی اور باندھی آزاد ہو جائے گی وجہ یہ کہ طلاق اور امہ ولد کی آزادی وہ بچے کے زندہ ہونے کا تقاضہ نہیں کرتی بچے کی آزادی تو اس کے زندہ ہونے کا تقاضہ کرتی ہے لیکن بیوی کی طلاق اور امہ ولد کی آزادی یہ بچے کی آزادی کا تقاضہ نہیں کرتی لہذا وہاں مطلق بچہ ذکر کیا تو مطلق بچہ ہی مراد ہوگا بھئی تو کہتے ہیں بخلاف اجازہ اطلاق وحریت الامی بخلاف جو ہے طلاق اور امہ ولد کی آزادی کی جو جزا ہے وہ اس کے برخلاف ہے لئنہو لا يصلح مقیدن اس لئے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ مقید بن جائے قسم کے لئے قسم کے لئے مقید بن جائے یہ نہ طلاق اس کی صلاحیت رکھتی ہے اور نہ امہ ولد کی آزادی وَإِذَا قَالَ أَوَّلُ عَبْدٍ أَشْتَرِهِ فَهُوَ حُرٌّن سورت مسالہ یہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ پہلا غلام جسے میں خریدوں تو وہ آزاد ہے تو پھر اس نے ایک غلام خریدا تو کہتے ہیں سورت میں یہ غلام آزاد ہو جائے گا اس لئے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ پہلا غلام جسے میں خریدوں یعنی اول کا لفظ عربی میں ذکر کیا تھا اور اول اسے کہتے ہیں جو اکیلہ بھی ہو اس کے ساتھ کوئی اور نہ ہو اور نیز اس پر کوئی مقدم بھی نہ ہو اور یہ جو اس نے پہلا غلام خریدا یہ بھی ایسا ہی تھا یہ اکیلہ بھی تھا اور اس سے پہلے کوئی اور غلام بھی اس نے نہیں خریدا تھا تو اس میں یہ شرط پائی گئے تو یہ آزاد ہو جائے گا وَإِذَا قَالَ أَوَّلُ عَبْدٍ أَشْتَرِهِ فَهُوَ حُرٌّن اور جب آقا نے کہا کہ پہلا غلام جسے میں خریدوں تو وہ آزاد ہے فَشْتَرَا عَبْدًا تو آقا نے غلام خریدا عَتَقَا تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْمٌ لِفَرْدٍ سَابِقٍ اس لیے کیونکہ اول جو ہے وہ اسم ہے لِفَرْدٍ سَابِقٍ اس چیز کا جو فرد ہو یعنی اکیلی ہو اور سابقٍ جو مقدم ہو یعنی کوئی اس پر مقدم نہ ہو بھی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْمٌ لِفَرْدٍ سَابِقٍ اس لیے کیونکہ اول جو ہے یہ نام ہے اس مفرد کا جو مقدم ہو فَإِنِ اشْتَرَا عَبْدَئِنِ مَعَنْ سُمَّا آخَرَ دوسری صورت ایک آدمی نے کہا کہ جو میں پہلا غلام خریدوں وہ آزاد ہے اس نے پھر دو اکٹھے غلام خریدے تو کہتے ہیں ایک بھی آزاد نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس نے اول کہا تھا اور اول اسے کہتے ہیں جو اکیلہ بھی ہو اور اس پر کوئی مقدم بھی نہ ہو تو یہاں ان پر کوئی مقدم نہیں ایک شرط تو پوری ہے لیکن دوسری شرط کہ اکیلہ ہو وہ شرط پوری نہیں لہذا یہ آزاد نہیں ہوں گے اور پھر ان دو کے بعد اس نے ایک تیسرا غلام الگ خریدہ کہتے ہیں وہ بھی آزاد نہیں ہوگا کیونکہ وہاں بھی دونوں شرطوں میں سے ایک پوری نہیں ہے ایک شرط تو پوری ہے وہ اکیلہ ہے اس کو اکیلہ خریدہ ہے لیکن دوسری شد کہ اس پر کوئی مقدم نہ ہو وہ شر پوری نہیں ہے اس ایک پر پہلے دو مقدم ہیں بھئی تو کہتے ہیں فینیش طرح عبدینی معن سم آخرا اور اگر اس نے دو اکٹھے غلام خریدے سم آخرا پھر ایک اور غلام خریدا لم یعتق واحدم منہم تو ان میں سے ایک بھی آزاد نہیں ہوگا لین عدام تفردی فی الاولینی اس وجہ سے کہ اکیلا ہونا معدوم ہے پہلے دو غلاموں میں والسبق فی السالسی اور مقدم ہونا تیسرے میں معدوم ہے فنعدمت الاولیت تو اول ہونا معدوم ہو گیا کسی میں بھی اول ہونے کی صفت نہیں تو وہ آزاد نہیں ہوگا وَإِن قَالَ أَوَّلُ عَبْدٍ أَشْتَرِهِ وَحْدَهُ فَهُوَ حُرٌ ہاں اگر اس نے یہ کہا تھا کہ پہلا غلام جسے میں اکیلا خریدوں تو وہ آزاد ہے پہلا غلام جسے میں اکیلا خریدوں تو وہ آزاد ہے تو اس صورت میں وہ تیسرا غلام آزاد ہوگا پہلے دو کو تو ایک اٹھا خریدہ تھا اور تیسرا جو ہے وہ پہلا غلام ہے جس کو اس نے اکیلا خریدہ ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا کیونکہ کہتے ہیں وَإِن قَالَ اور اگر اس نے کہا اَوَّلُ عَبْدٍ أَشْتَرِهِ وَحْدَهُ فَهُوَ حُرٌ کہ وہ پہلا غلام جسے میں اکیلا خریدوں تو وہ آزاد ہے عَتَقَ السَّالِسُ تو تیسرا غلام آزاد ہو جائے گا لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ تَفَرُّدُ فِي حَالَتِ شِرَائِ اس لیے کیونکہ اس سے مراد جو ہے خریدنے کی حالت میں اکیلا ہونا ہے لِأَنَّ وَحْدَهُ لِلْحَالِ لُغَتًا اس لیے کیونکہ وَحْدَهُ کرَسْحال کے لیے آتا ہے لُغَتًا عربی زبان کے اعتبار سے وَسَّالِسُ سَابِقٌ فِي حَادَ الْوَصْفِي اور تیسرا غلام جو ہے وہ سابق ہے اس وصف میں اس وصف میں یعنی جس کو پہلی مرتبہ اکیلا خریدے تو یہ تیسرا غلام بھی وہ بھی ایسا غلام ہے جس کو پہلی مرتبہ اکیلا خریدہ ہے تو یہ معنی ہے وَسَّالِسُ سَابِقٌ فِي حَادَ الْوَصْفِي اور تیسرا جو ہے وہ اس وصف کے اندر مقدم ہے وَإِن قَالَ آخِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌ وَإِن قَالَ آخِرُ خواہ پر زیر پڑھئے گا بھئی یہاں وَإِن قَالَ آخِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌ سورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے کہا کہ میں جو آخری غلام خریدوں تو وہ آزاد ہے میں جو آخری غلام خریدوں تو وہ آزاد ہے پھر اس آدمی نے ایک غلام خریدہ اور پھر اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں یہ غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ آخری اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی اور بھی مقدم ہو اور یہ تو ایک ہی غلام خریدہ ہے اس پر کوئی اور مقدم نہیں ہے لہذا یہ آزاد نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ آخِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرُّن کہ آخری غلام جس کو میں خریدوں تو وہ آزاد ہے فَاشْتَرَ عَبْدًا وَمَا تَلَمْ يَعْتِقْ پھر اس نے غلام خریدا اور آقا مر گیا تو یہ غلام آزاد نہیں ہوگا لِأَنَّ الْآخِرَ اسْمٌ لِفَرْدٍ لَاحِقٍ اس لیے کیونکہ آخر جو ہے وہ اسم ہے لِفَرْدٍ لَاحِقٍ اس مفرد کا جو لاحق ہو جو کسی کے بعد آئے یعنی اس پر کسی نہ کسی کو مقدم ہونا چاہیے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْآخِرَ اسْمٌ لِفَرْدٍ لَاحِقٍ اس لیے کیونکہ آخر جو ہے یہ نام ہے اس مفرد کا جو لاحق ہو یعنی جو بعد میں ہو وَلَا سَابِقَ لَهُ اور حال یہ ہے کہ اس غلام پر تو کوئی سابق نہیں تھا لہذا یہ آزاد نہیں ہے اس پر کوئی سابق ہوتا تو یہ لاحق بھی مان جاتا لیکن اس پر تو کوئی سابق ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَلَا سَابِقَ لَهُ اور یہ جو اس نے غلام خریدا تھا ایک ہی غلام اس پر تو کوئی سابق نہیں تھا جب کوئی سابق نہیں تو یہ آخر بھی نہیں لہذا یہ آزاد نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلَا سَابِقَ لَهُ اور یہ جو غلام اس نے خریدا اس کے لیے تو کوئی سابق نہیں تھا فَلَا يَقُونُ لَاحِقًا اسی میں دوسری صورت ایک آدمی نے کہا وہ آخری غلام جو میں خریدوں تو وہ آزاد ہے اس نے پھر ایک غلام خریدا پھر کچھ مدد کے بعد دوسرا غلام خریدا اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں یہ دوسرا غلام آزاد ہو جائے گا یہ دوسرا غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ یہ آخری ہے اور آخری کسے کہتے ہیں جس پر کوئی اور بھی مقدم ہو اور اس پر ایک غلام پہلے مقدم ہو چکا ہے تو کہتے ہیں وَلَوِشْتَرَ عَبْدًا سُمَّ عَبْدًا اور اگر عساقہ نے ایک غلام خریدا پھر دوسرا غلام خریدا سُمَّ مَاتا پھر آقا مر گیا تو عَتَقَ الْآخَرُ تو دوسرا غلام آزاد ہو جائے گا لِأَنَّهُ فَرْدٌ لَاحِقٌ اس لیے کیونکہ وہ ایسا فرد ہے جو لاحق ہے وہ ایسا مفرد ہے جو لاحق ہے جو بعد والا ہے فَاتَّصَفَ بِالْآخِرِيَتِ تو یہ آخری ہونے کے ساتھ متصف ہو گیا اب اس میں اختلاف ہے کہ اس کی آزادی کب سے شمار کی جائے گی تو صاحبین فرماتے ہیں کہ آقا کی موت کے وقت پتا چلا یہ آخری ہے ورنہ تو پہلے احتمال تھا آقا کوئی اور بھی خرید لے لیکن آقا کی موت کے وقت پتا چلا کہ یہی آخری غلام ہے تو موت کے وقت یہ آزاد ہوگا اور موت کے وقت جب یہ آزاد ہو رہا ہے تو پھر لہذا اس کا حکم وسیعت والا ہوگا اور وسیعت جو ہے سلو سے مال میں سے نافذ ہوتی ہے تو یہ بھی سلو سے مال میں سے اگر آزاد ہو سکتا ہے تو آزاد ہو جائے گا اور اگر سلو سے زائد ہے اس کی قیمت تو پھر اس صورت میں باقی کے اندر اس کو سعی کرنا پڑے گی وہ پیسے کما کر لاکر وارسوں کو ادا کرے گا بات سمجھ میں آگئے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس دن آقا نے خریدا تھا اس دن سے اس کو آزاد شمار کیا جائے گا آقا جب مرا تب پتا چلا کہ یہ جو دوسرا غلام تھا یہ آخری ہے تب تو صرف پتا چلا ہے لیکن آخری ہونے کا وصف تو خریدتے وقت ہی ثابت ہو گیا تھا ہمیں آج پتا چلا جب آقا مرا کہ یہ آخری ہے لیکن آخری کب سے بن گیا تھا یہ جب آقا نے خریدا تھا تو اس آزادی کی نسبت اس وقت کی طرف نہیں کریں گے اسی خریدنے کے وقت کی طرف کریں گے کیونکہ یہ آخری غلام تھا بھئی تو لہذا یہ اسی وقت سے آزاد شمار کیا جائے گا اور جب یہ اسی وقت سے آزاد شمار ہے تو اس کا حکم وسیعت والا نہیں ہے یہ موت کے وقت نہیں آزاد ہو رہا تو جب اس کا حکم وسیعت والا نہیں ہے تو یہ سارے مال میں سے ہی آزاد ہو جائے گا یعنی اس پر کوئی سعی وغیرہ نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيَعَتِقُ يَوْمَشْتَرَاهُ عِنْدَ عَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ اور یہ آزاد ہو جائے گا اس دن جس دن اس کو خریدا تھا امام صاحب کے نزدیک یعنی جب آقا مر گیا تب ہمیں پتا چلا لیکن اس آزادی کی نسبت اس خریدنے کے وقت کی طرف کی جائے گی اس وقت سے ہی اس کو آزاد شمار کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَيَعَتِقُ يَوْمَشْتَرَاهُ عِنْدَ عَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّهِ اور یہ آزاد ہو جائے گا جس دن اس کو خریدا تھا امام صاحب کے نزدیک حَتَّى يُعْتَبَرُ مِن جَمِعِ الْمَالِ یہاں تک کہ اس کا اعتبار کیا جائے گا سارے مال میں سے یعنی اس پر سعی بغیرہ نہیں ہوگی یہ چاہے سارا مال یہی غلام کیوں نہ ہو پھر بھی یہ آزاد ہوگا بغیر سعی کے اور حَتَّى يُعْتَبَرُ یہاں پر بھی حَتَّى نسب نہیں دے گا کیونکہ حَتَّى کا ما بعد ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل نہیں ہے تو کہتے ہیں حَتَّى يُعْتَبَرُ مِن جَمِعِ الْمَالِ یہاں تک کہ یہ سارے مال میں سے معتبر ہوگا وَقَالَ يَعْتِقُ يَوْمَ مَاتَى اور صحیبین فرماتے ہیں یہ آزاد ہوگا جس دن آقا مرا ہے حَتَّى يُعْتَبَرُ مِن السُّلُسِ یہاں تک یہ سلس میں سے معتبر ہوگا لِأَنَّ الْآخِرِيَّةَ لَا تَسْبُطُ إِلَّا بِعَدَمِ شِرَائِ غَيْرِهِ بَعْدَهُ صحیبین کی دلیل چڑھ رہی ہے وہ فرماتے ہیں اس لئے کیونکہ اس کے آخر ہونے کا پتہ آقا کے مرنے سے چلا کہ جب آقا مر گیا اب پتہ چلا کہ اس کے بعد تو آقا کوئی اور غلام نہیں خرید سکتا تو اس لئے آخر ہونے کا وصف آقا کے مرنے پر اس میں ثابت ہوا جب آقا کے مرنے پر اس میں آخری ہونے کا وصف ثابت ہوا تو اسی وقت ہی یہ آزاد ہوگا خریدتے وقت اس کو آزاد شمار نہیں کیا جائے گا کہتن لِأَنَّ الْآخِرِيَّةَ اس لئے کیونکہ آخری ہونا لا تثبت وہ ثابت نہیں ہوتا إِلَّا بِعَدَمِ شِرَائِ غَيْرِهِ بَعْدَهُ مگر بعد اس کے کہ جب اس کے بعد کسی اور کو نہ خریدہ ہو آخری ہونا اسی وقت ثابت ہوگا جب اس کے بعد کسی اور کو نہ خریدہ ہو تو کہتن لِأَنَّ الْآخِرِيَّةَ لا تثبت اس لئے کیونکہ آخری ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے بعد کسی اور کو نہ خریدا ہو وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِالْمَوْتِ اور یہ کسی اور کو اس کے بعد نہ خریدنا یہ ثابت ہوتا ہے موت کے ذریعے کہ جب مر گیا اب ثابت ہوا کہ اس کے بعد وہ کسی اور کو نہیں خرید سکتا تو کہتے ہیں وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِالْمَوْتِ اور یہ آخری ہونا موت سے ثابت ہوتا ہے فَقَانَ شَرْطُ مُتَحَقِّقًا عِندَ الْمَوْتِ تو یہ شرط ثابت ہوئی موت کے وقت فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ لہٰذا یہ آزادی بھی موت پر ہی بند ہوگی یعنی موت کے اس وقت میں ہی وہ آزاد ہوگا بھئی ولی ابی حنیفت رحم اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمَوْتَ مُعَرِّفُن کہ موت پہچان کروانے والی ہے کہ یہ آخری ہے لیکن آخری ہونا خریدنے سے ہی ثابت ہو گیا تھا ہاں موت نے صرف پہچان کروائی ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اَنَّ الْمَوْتَ مُعَرِّفُن کہ موت جو ہے اس کے آخری ہونے کی پہچان کروانے والی ہے فَأَمَّتَصَافُهُ بِالْآخِرِيَتِ مِنْ وَقْتِ الشِّرَائِ باقی اس شخص کا آخری ہونے کے ساتھ متصف ہونا وہ خریدنے کے وقت سے ہی ہے فَيَثْبُتُ مُسْتَنِدًا تو یہ آخری ہونا اسی وقت کی طرح منصوب ہو کر ثابت ہوگا فَيَثْبُتُ تو یہ آخری ہونا ثابت ہوگا مُسْتَنِدًا اسی خریدنے کے وقت کی طرف منصوب ہو کر وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ تَعْلِقُ تَلْقَاتِ السَّلَا سِبِهِ اور اسی اختلاف پر ہے تین طلاقوں کو معلق کرنا آخری ہونے کے وصف کے ساتھ بھئی ایک آدمی کہتا ہے کہ میری جو بیوی آخری ہے اس کو میری طرف سے تین طلاقیں ہیں اب یہ جب خوابند مرے گا تب پتہ چلے گا کہ کون سی بیوی آخری ہے تو لہذا صاحبین فرماتے ہیں موت کے وقت ہی تین طلاقیں واقع ہوں گی کیونکہ آخری ہونے کا پتہ موت سے چلا تو لہذا موت کے وقت وہ آخری بیوی جو ہے اس کو طلاق ہو جائے گی اور موت کے وقت یہ بیوی کو طلاق دے رہا ہے معلومہ یہ رجل فار ہے یہ بیوی کو اپنا وارث نہیں بنانا چاہتا اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رجل فار جو ہے اس کی بیوی وارثہ بنتی ہے عدد کے اندر اگر اس کا انتقال ہو جائے تو بیوی وارثہ بنتی ہے لہذا یہاں اس کی بیوی وارثہ بنے گی جبکہ امام صاحب کے نزدیک یہ جو تین طلاقیں ہیں یہ اس آخری نکاح کے وقت سے ہی شمار ہوں گی موت سے صرف ہمیں پہچان ہوئی ہے کہ یہ ولی آخری بیوی ہے آخری ہونا تو اس نکاح کے وقت ہی ثابت ہو گیا تھا کہ یہ آخری بیوی ہے تو لہذا یہ رجل فار نہیں جب رجل فار نہیں تو لہذا یہ بیوی اس کی وارثہ نہیں بنے گی تو کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ تَعْلِقُ الْتَلْقَاتِ السَّلَاسِ بِهِ اور اسی اختلاف پر ہے تین طلاقوں کو اس آخری ہونے کے وصف کے ساتھ معلق کرنا وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِي جَرَيَانِ الْعِرْثِ وَعَدَمِهِ اور اس کا فائدہ ظاہر ہوگا وراست کے جاری ہونے اور نا جاری ہونے میں امام صاحب کے نزدیک وراست جاری نہیں ہوگی کیونکہ یہ رجل فار نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک یہ رجل فار ہے لہذا وراست جاری ہوگی تو یہ معنی ہے وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِي جَرَيَانِ الْعِرْثِ وَعَدَمِهِ اور اس کا فائدہ ظاہر ہوگا وراست کے جاری ہونے اور نا جاری ہونے میں آگے دیکھئے وَمَنْ قَالَكُلُ عَبْدٍ بَشَّرَنِ بِوِلَادَتِ فُلَانَتَ فَهُوَ حُرٌ بھئی میری کتاب میں ہے بِوِلَادَتِ فُلَانَتِين بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ فلانہ کا لفظ جب اس کے ساتھ گول تاجوڑی ہوئی ہو تو یہ غیر منصرف ہے بھئی ایک اس میں تانیس ہے اور دوسرا علمیت ہے کیونکہ یہ کسی معین کیلئے استعمال ہوتا ہے تو یہ علم کے درجے میں ہے بھئی اور میں نے حوالہ بھی ذکر کیا تھا کہ علامہ روزی نے جو کافیہ کی شرعہ لکھی ہے تو کافیہ کے اندر جہاں معارفہ اور نکرہ کی بحث شروع ہوتی ہے تو جہاں معارفہ کا وہ بیان کرتے ہیں تو وہیں پر علامہ روزی شرعہ کے اندر اس فلان اور فلانتو کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی معارفہ ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَمَن قَالَ كُلُّ عَبْدٍ بَشَّرَنِ بِوِلَادَتِ فُلَانَتَ فَهُوَ حُرٌ سورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے کہا کہ ہر ایسا غلام جو مجھے فلانی کی بچے کو جنم دینے کی خوشخبری دے گا تو وہ آزاد ہے میرا جو بھی غلام مجھے فلانی کے بچے کے جنم دینے کی خوشخبری دے گا تو وہ آزاد ہے تو پھر تین غلاموں نے اس کو اطلاع دی اس کو خبر دی لیکن الگ الگ پہلے ایک آیا پھر دوسرا آیا اور پھر تیسرا تو کہتے ہیں صرف پہلا آزاد ہوگا اس نے خوشخبری دی ہے اس کو بشارت کہتے ہیں عربی زبان میں اور بعد والے آزاد نہیں ہوں گے تو کہتے ہیں وَمَن قَالَ قُلُّ عَبْدٍ بَشَّرَنِ بِوِلَادَتِ فُلَانَةَ فَهُوَ حُرُّنْ کہ ہر وہ غلام جو مجھے فلانی کے بچے کو جنم دینے کی خوشخبری دے فَهُوَ حُرُّنْ تو وہ آزاد ہے فَبَشَّرَهُ سَلَاسَتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَبَشَّرَهُ سَلَاسَتُمْ تو اس کو تین غلاموں نے خوشخبری دی متفرقین اس حال میں کہ وہ متفرق تھے الگ الگ آئے تھے عَتَقَ الْاوَّلُّ تو پہلا غلام آزاد ہو جائے گا لِأَنَّ الْبِشَارَةَ سْمُنْ لِخَبَرٍ يُغَيِّرُ بَشَرَةَ الْوَجْحِ لِأَنَّ الْبِشَارَةَ بشارت کسے کہتے ہیں عربی زبان میں یاد رکھو بشارت خوشخبری اس خبر کو کہتے ہیں جو انسان کے چہرے کی جلد کو بدل دے اس انسان کے چہرے کی جلد کو بدل دے اس چہرے کی خال کو بدل دے اور یہ دونوں چیزوں کو شامل ہے چاہے اچھی خبر ہو پھر بھی خوشی کے آثار آ جاتے ہیں چہرے پر اور بری خبر ہو تو برے آثار آ جاتے ہیں چہرے پر لیکن عرف کے اندر اب یہ خاص ہے خوشی والی خبر کے ساتھ بری خبر کو بشارت نہیں کہتے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْبِشَارَةَ سْمُنْ لِخَبَرٍ اس لیے کیونکہ بشارت وہ نام ہے ایسی خبر کا یُغَيِّرُ بَشَارَةَ الْوَجْحِ بشارہ کہتے ہیں چہرے کی جلد کو یُغَيِّرُ بَشَارَةَ الْوَجْحِ ایسی خبر جو چہرے کی جلد کو بدل دے وَيُشْتَرَةُ قَوْنُهُ سَارً رَمْ بِالْعُرْفِ وَيُشْتَرَةُ قَوْنُهُ سَارً رَنْ اور شرط ہے اس خبر کا خوشی والی ہونا بِالعُرْفِ عُرْف کی وجہ سے سَارً رُن بھئی یہ اس میں فاعل ہے سَرَّةَ سُرُّ سُرُورًا اور اس میں فاعل کیا ہے سَارٌ خُوش کرنے والا وَيُشْتَرَةُ قَوْنُهُ سَارً رَمْ بِالْعُرْفِ اور شرط ہے اس خبر کا کہ یہ خوشی دینے والی ہو بِالعُرْفِ عُرْف کی وجہ سے وَهَادَا إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مِنَ الْأَوَّلِ اور یہ چیز پائی گئی صرف پہلے سے یعنی صرف پہلے غلام نے جب خبر دی تو اس وقت یہ صفت پائی گئی کہ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار آگئے چہرے کی خال بدل گئی جبکہ بعد والوں میں یہ صفت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَهَادَا إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مِنَ الْأَوَّلِ تو یہ بشارت جو ہے یہ پہلے غلام کی طرف سے ثابت ہوئی لہذا وہ آزاد ہوگا وَإِن بَشَّرُوهُمْ مَعَن اور اگر ان تینوں غلاموں نے اس کو اکٹھی خوش خبری دی تو عَتَقُو تو تینوں آزاد ہو جائیں گے لِأَنَّهَا تَحَقَّقَتْ مِنَ الْكُلِّ اس لیے کیونکہ بشارت پائی گئی ہر ایک کی طرف سے آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌ فَاشْتَرَاهُ يَنْبِي بِهِ كَفَارَةَ يَمِينِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے کہا اِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌ اگر میں نے فلان غلام کو خریدا تو وہ آزاد ہے پھر اس کے بعد اس نے اس غلام کو خریدا اور نیت کی ہے کفارے کی کہ جیسے ہی میں خریدوں گا یہ آزاد ہوگا میری طرف سے تو میں کفارے کی نیت کرتا ہوں تاکہ میرا کفارہ ادا ہو جائے تو فقہہ فرماتے ہیں اس صورت میں اس کا کفارہ ادا نہیں ہوا اس کا کفارہ ادا نہیں ہوا بھئی کیوں کفارہ کیوں نہیں ادا ہوا اس کے خریدے وقت ہی اس کی نیت تھی کہ یہ میں کفارے کی نیت سے آزاد کر رہا ہوں کہتے ہیں بھئی دیکھئے یہ جو غلام ہے اس کو جیسے ہی یہ خریدے گا یہ آزاد ہو جائے گا اور کیوں آزاد ہوا کہ اس نے شروع میں کہا تھا اِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌ تو یہ جو فَهُوَ حُرٌ اس نے کہا تھا اس کی وجہ سے یہ آزاد ہو رہا ہے یہ ہے اس آزادی کی علت اور اس آزادی کی علت کے ساتھ اس نے کوئی کفارے کی نیت نہیں کی جس وقت یہ لفظ اس نے کہے تھے اس وقت کفارے کی نیت نہیں تھی تو آزادی کی علت کے ساتھ کفارے کی نیت کا ہونا ضروری ہے اور یہ جو خریدنا ہے یہ تو صرف شرط ہے یہ تو کیا اِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا یہ تو صرف کیا ہے شرط ہے بھئی تو شرط کے ساتھ نیت ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے علت کے ساتھ نیت کا ہونا ضروری ہے پھر سنو مسئلہ ایک آدمی نے غلام کے بارے میں کہا کہ اگر میں نے فلان غلام کو خریدا تو وہ آزاد ہے بعد میں اس نے سوچا کہ میں اس کو خریدوں گا تو آزاد ہو جائے گا چلو میں خرید لیتا ہوں اور کفارے کی نیت کر لیتا ہوں تو اس نے غلام کو خریدا خریدتے ہی آزاد ہو گیا تو فقہا فرماتے کفارہ ادا نہیں ہوا وجہ یہ کہ اس غلام کی آزادی وہ جو اس آدمی نے کہا تھا اِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَا حُرُّن یہ فَهُوَا حُرُّن سے آزاد ہو رہا ہے یہ علت ہے آزادی کی تو علت کے ساتھ کفارے کی نیت ہونی چاہیے اور یہاں جو اس نے نیت کی ہے وہ خریدنے کے ساتھ کی ہے اور خریدنا تو صرف شرط ہے اِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا خریدنا تو کیا تھا شرط تھا تو شرط کے ساتھ کفارے کی نیت ہو بھی تو اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ علت کے ساتھ علت کے ساتھ کفارے کی نیت ہونی چاہیے اور وہ تو نہیں پائی گئی لہذا یہ کفارے سے کافی نہیں ہو گا تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ اور اگر کسی شخص نے کہا اِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَا حُرُّن کہ اگر میں نے فلان کو خریدا تو وہ آزاد ہے فَشْتَرَاهُو تو اس نے اس کو خرید لیا يَنْوِ بِهِ کَفَارَةَ يَمِينِ اس حال میں کہ یہ اس کے لئے کفارہ یمین کی نیت کر رہا ہے لَمْ يُجْزِئْهُ تو یہ اس کے لئے کافی نہیں یعنی اسے کفارہ ادا نہیں ہوگا لِأَنَّ شَرْتَقِرَانُ النِّيَّةِ بِعِلَّةِ الْعِدْقِ اس لئے کیونکہ شرط جو ہے وہ نیت کا ملانا ہے آزادی کی علت کے ساتھ وَهِيَ الْيَمِينُ اور آزادی کی علت کیا ہے وہ یمین ہے وہ جو اس نے تعلیق کی تھی تو یہ یمین ہے آزادی کی علت اور اس کے ساتھ تو اس نے کفارہ کی نیت نہیں کی تھی تو کہتے ہیں لِأَنَّ شَرْتَقِرَانُ النِّيَّةِ بِعِلَّةِ الْعِدْقِ اس لئے کیونکہ شرط جو ہے وہ نیت کو ملانا ہے آزادی کی علت کے ساتھ وَهِيَ الْيَمِينُ اور آزادی کی علت وہ یمین ہے فَأَمَّ شِرَاءُ فَشَرْتُهُ اور باقی شرط جو ہے وہ تو شرط ہے وہ تو شرط کے طور پر ذکر کیا تھا تو یہ شرط تھی تو شرط کے وقت یہ بے شک نیت کر رہا ہے لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے بھئی وَإِنِشْتَرَا أَبَاهُ يَنْوِعَنْ كَفَارَةِ يَمِينِهِ أَجَزَأَهُ صورت یہ ایک آدمی نے اپنے باپ کو خریدا اور کفارے کی نیت کی تو کہتے ہیں کفارہ ادا ہو جائے گا کیونکہ اپنے قریبی عزیز کو خریدنا یہ اعتاق ہے تو لہذا اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَإِنِشْتَرَا أَبَاهُ اور کسی نے اگر اپنے باپ کو خریدا یَنْوِعَنْ كَفَارَةِ يَمِينِهِ اس حال میں کہ یہ نیت کرتا ہے اپنی قسم کے کفارے کی اَجَزَأَهُ عِنْدَنَا تو یہ اس کے لئے کفارے سے کافی ہے ہمارے نزدیک خلافاً لِزُفَرَ وَشَافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهِ بخلاف امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے لَهُمَا امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ شِرَا أَشَرْتُ الْعِدْقِ کہ خریدنا یہ تو آزادی کی شرط ہے فَأَمَّا الْعِلَّتُ فَهِيَ الْقَرَابَتُ تو باقی علت جو ہے وہ قرابت ہے انہیں رشتے داری ہے تو علت جو ہے وہ رشتے داری ہے یہ اپنے باپ کو خرید رہا ہے اور وہ آزاد ہو رہا ہے تو آزادی کی علت رشتے داری ہے اور خریدنا یہ شرط ہے تو کہتے ہیں لَهُمَا ان کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ شِرَا أَشَرْتُ الْعِدْقِ خریدنا جو ہے آزادی کی شرط ہے فَأَمَّا الْعِلَّتُ فَهِيَ الْقَرَابَتُ تو علت جو ہے آزادی کی وہ رشتے داری ہے وہ رشتے داری ہے امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بیان ہو رہا ہے ان کے نزدیک خریدنا آزادی کی شرط ہے اور علت وہ رشتے داری ہے اور اے احناف ابھی آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ شرط کے وقت کوئی نیت کر بھی لے تو اس کا اعتبار نہیں ہے علت کے وقت نیت ہونی چاہیے تو لہذا یہ خریدتے ہوئے یہ کفارے کی نیت کر رہا ہے تو یہ تو شرط کے وقت نیت کر رہا ہے اور شرط کے وقت نیت کی جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا دلیل سمجھ میں آگئی تو لہما ان کی دلیل یہ ہے کہ انہ شراء شرط العد کی کہ خریدنا جو ہے آزادی کی شرط ہے فَأَمَّا الْعِلَّتُ فَهِيَ الْقَرَابَتُ تو علت جو ہے وہ رشتے داری ہے وَهَادَا لِأَنَّ شِرَاءَ اِثْبَاطُ الْمِلْكِ اچھا بھئی یہ خریدنا آزادی نہیں ہے خریدنا آزادی کی شرط ہے آزادی نہیں یہ آزادی نہیں جبکہ آگے چل کر بتلائیں گے عِندَ الْأَحْنَافِ یہ خریدنا ہی اعتاق ہے یہ خریدنا ہی اعتاق ہے لیکن امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خریدنا اعتاق نہیں کیونکہ اعتاق اور خریدنے میں منافات ہے اس لئے کیونکہ خریدنا جو ہے وہ اثبات ملکیت ہے جب آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں تو اس میں اپنی ملکیت ثابت کر دیتے ہیں تو خریدنا اثبات ملکیت ہے اور اعتاق وہ ازالہ ملکیت ہے ملکیت کو ختم کرنا تو دونوں میں تو منافات ہے خریدنے میں ہے اثبات ملک اور آزادی میں ہے ازالہ ملک تو یہ دونوں تو ایک دوسرے کے زد ہیں منافات ہیں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں لہذا شراء کو اعتاق قرار نہیں دیا جا سکتا تو کہتے ہیں وَحَادَ لِأَنَّ الشِّرَاءَ اِثْبَاتُ الْمِلْكِ اور یہ اس وجہ سے کہ خریدنا یہ ملکیت کو ثابت کرنا ہے وَلْ اعتاقُ اِزَالَتُهُ اور اعتاق جو ہے وہ ملکیت کو زائل کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاتٌ اور ان دونوں کے درمیان منافات ہے یہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی لہذا شراء کو اعتاق قرار نہیں دیا جا سکتا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الشِّرَاءَ الْقَرِيبِ اِعْتَاقُن کہ قریبی رشتہ دار کو خریدنا بھی اعتاق ہے لِقَوْلِهِ علیہ الصلاة والسلام بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے کہ آپ نے فرمایا لَنْ يَجْزِيَ وَلَدُ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجْدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ توجہ سے بھی یہ حدیث دیکھ لیجئے ترجمہ اس کا لَنْ يَجْزِيَ وَلَدُ وَالِدَهُ ہرگز بدلہ نہیں دے سکتی کوئی اولاد اپنے والد کو یعنی والد کے اتنے احسانات ہیں کہ کوئی اولاد اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتی إِلَّا أَنْ يَجْدَهُ مَمْلُوكًا مگر یہ کہ وہ اولاد اپنے باپ کو مملوک یعنی غلام پائے فَيَشْتَرِيَهُ تو اس کو خرید لے فَيُعْتِقَهُ تو اس کو آزاد کر دے کوئی اولاد جو ہے اپنے باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی خرید کر آزاد کر دے تو پھر کسی حد تک کچھ نہ کچھ بدلہ ادا ہو جائے گا تو اب دیکھو حدیث کے اندر آیا لَنْ يَجْزِيَا وَلَدُنْ وَالِدَهُ کہ کوئی اولاد جو ہے وہ اپنے والد کا بدلہ نہیں دے سکتی إِلَّا أَنْ يَجْدَهُ مَمْلُوكًا مگر یہ کہ اس کو مملوک پائے فَيَشْتَرِيَهُ تو یہ اس کو خرید لے پھر اس کو آزاد کر دے تو یہاں احناف پر اعتراض ہوتا ہے کہ اے احناف آپ کا دعویہ یہ ہے کہ خریدنا ہی اعتاق ہے خریدنا ہی اعتاق ہے اور حدیث کے اندر آ رہا ہے فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ یہ اشتری کا فعل الگ ذکر ہے اور اعتاق کا فعل الگ ذکر ہے اور دونوں کے درمیان فَا ہے فَيُعْتِقَهُ اور فَا آتی ہے تاقیب مع الوصل کے معلوم ہوا خریدنا اور ہے اور اعتاق اور ہے یہ اسی طرح ہے جیسے میں کہتا ہوں جَاعَ زَيْدٌ فَجَلَسَ جَاعَ زَيْدٌ فَجَلَسَ یا زید کو بھی نکال دو زمیر لوٹا دو جَاعَ فَجَلَسَ وہ آیا پھر بیٹھ گیا تو جَاعَ الگ فعل ہے اور جَلَسَ الگ فعل ہے اور یہ فَا بتلا رہی ہے کیونکہ فَا کس لی آتی ہے تاقیب مع الوصل کے لیے کہ ایک چیز دوسری چیز کے بعد ہے اور اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یعنی اس کے فوراں بات ہے تو یہاں حدیث کے اندر تو شیرہ الگ ذکر ہے اور اعتاق الگ ذکر ہے اور اے احناف آپ کا دعویٰ تو کیا ہے کہ شیرہ ہی اعتاق ہے تو اس کا جواب دیں گے کہ بھئی نہیں اس حدیث کے اندر شیرہ ہی کو اعتاق قرار دیا گیا ہے اور یہ جو فَا درمیان میں آئی یہ اسی قبیل سے ہے جیسے عربی میں بھی بعض اوقات ایک فیل دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے لیکن درمیان میں فَا لے آتے ہیں جیسے عربی میں کہتے ہیں سَقَاهُ فَأَرْوَاهُ سَقَاهُ اس نے اس کو پِلَایا فَأَرْوَاهُ تو اس کو سیراب کر دیا تو پیلانا پہلے ہو اور سیراب کرنا بعد میں ہو ایسا نہیں ہے پیلانے کے ساتھ ہی سیراب ہونا بھی پایا جا رہا ہے لیکن دونوں کے درمیان عربی میں فَازِ کر ہے سَقَاهُ فَأَرْوَاهُ تو اس کو سیراب کر دیا تو دیکھو دو فیل اکٹھے ہیں لیکن درمیان میں فَا ہے اسی طرح شیرہ اور اعتاق الگ الگ ذکر ہیں درمیان میں فَا ہے لیکن دونوں اکٹھے ہیں یا اسی کی دوسری مثال لے لیں کہ کوئی عربی میں کہتے ہیں زَرَبَاهُ فَأَوْجَعَاهُ اس نے اس کو مارا تو اس کو تکلیف دی تو یہ تکلیف دینا یہ کوئی ضرب کے بعد نہیں ہے یہ ضرب کے ساتھ ہی ہے لیکن درمیان میں فَا ذکر کی گئی کہ اس نے اس کو مارا پھر اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا حالانکہ ضرب اور تکلیف دونوں اکٹھے ہیں اسی طرح عربی زمان میں کہتے ہیں اَتْعَمَاهُ فَأَشْبَعَاهُ اس نے اس کو کھانا کھلایا تو اس کو سیر کر دیا تو یہاں پر بھی دیکھو سیر کرنا کھانے کے بعد نہیں ہے بلکہ کھانے کے ساتھ ہی سیر ہونے کا فیل پایا جا رہا ہے لیکن عربی میں دونوں کے درمیان فَا ذکر کی گئی بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا کبھی کبھار دو فیل اکٹھے ہوتے ہیں لیکن عربی میں ان کے درمیان فَا ذکر کی جاتی ہے تو حدیث میں بھی ایسا ہی ہے شیرہ کے ساتھ ہی اعتاق بھی ہے یعنی وہی شیرہ اعتاق بھی ہے البتہ حدیث میں درمیان میں فَا ذکر کر دی گئی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے فَا يَشْتَرْيَهُ تو اس کو خرید لے فَا يُعْتِقَهُ تو اس کو آزاد کر دے جَعَلَ نَفْسَ شِرَائِ اعتاقًا حدیث کے اندر نفس شراہی کو اعتاق قرار دیا گیا لئنہو لا يُشْتَرَتُ غَيْرُهُ اس لئے کیونکہ حدیث کے اندر کسی اور چیز کی شرط نہیں لگائی گئی فَسَارَ نَزِيرُ قَوْلِهِ سَقَاهُ فَأَرْوَاهُ تو یہ جو سَقَاهُ فَأَرْوَاهُ یہ نظیر ہو گئی حضور علیہ السلام کے قول کی کہ سَقَاهُ فَأَرْوَاهُ یہاں بھی دو فیلوں میں فا ہے لیکن دونوں اکٹھے ثابت ہیں تو یہ حدیث میں بھی شراہ اور اعتاق کے درمیان فا ذکر ہے لیکن دونوں اکٹھے ہیں وہی شراہی اعتاق ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام موسیقی